موسیقی 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 رام رام آری موسیقی 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 رَمَا رَمَا غَرِي عَلَيْزِ موسیقی 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 تو اس لئے ویبن ستانوں پر گروہ دیو کی گروہ برگوں کی وشنوں کی مئیمہ ویبن بھکتوں کے شمک سے ہم سن رہے ہیں کیسا ہے دیکھو گروہ دیو نے پورے وشو میں کتنے پرکار کے جیبوں کے ہردیہ کو سپرش کیا ہے جیبن کو بدلا ہے اور کہاں سے لے کے کہاں ان کو لے آئے ہیں یہ بڑا ہی چمکتکار پورنا اور وسمیں کر دینے والی بات ہے پرتیہ کے مند میں یہی رہتا ہے شی گروہ دیو مجھ سے بہت پریم کرتے ہیں اور میں شی گروہ دیو کے بہت ہی پریہ اس پرکار کے ایک انترنگ سمبند ایک ایک جیووں کے ساتھ ہونا یہ کوئی یہ کوئی سادارن سی بات نہیں اس لیے اور اس کی تو کوئی سماکتی نہیں کوئی یہ دی کہیں میں نے تو بول دیا بس ہو گیا اس کا مطلب بہت ہی پہنے روٹی کھا رہے ہیں روٹی تو روڑی کھا رہے ہیں روٹی وہی روٹی وہی دل تو بھی تو بھی اب تکتے نہیں اور توڑا سا جی گروہ دیو مہینہ توڑا سا گالی بہت ہو گیا بہت ہو گیا ششی جو ہے ان کی کھرپا کو پرتیک دن نہیں پرتیک تیبار جو تین سندیاؤں کی جو بات ہے سبح دو پر شام کی تین سندیاں کی نہیں بلکہ پرتیک مغورت میں جی گروہ کے کھرپا کو سنہ کو انبھاو کرتے ہوئے جو سب سمیش گروہ کے کھرپا پاتر کے روپ میں سویم کو مانے گا شی گروہ کے کھرپا کو سنہ کو پرتیک پل سمجھے گا وہ گروہ کو کبھی بھول سکتا ہے اور ویسے کھرپا پاتر کے لئے کبھی سوچنا پڑے گا شی گروہ دیو نے ہمیں کیا بولا کیا دیا ہم کو بھی ویسا شیش بننا گروہ دیو تو کھرپا کر ہی رہے کیا تو ہم ویسے یوگی شیش کب بنے گی تاکہ ان کی کرپا کو ہم سمجھ سکیں پرتیک پل اس چیز کو سوکار کر سکیں اور پرتیک پل ان کے جو دیا ہے اس کو ہم گرہن کر سکیں تو اس لئے یہ بہت جروری ہے کہ ہم جتنا جتنا کھرتن کریں گے گروہ دیو کے اس کرپا کرونا کو دیا کو ہم سمجھ سکتے ٹھیک ہے جب تک ان کی کرپا دیا کو ہم نہیں سمجھیں گے تب تک واسطہ میں شیش گروہ پوجا نہیں ہو سکے جدی ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ان کی کرپا کیا ہے کرونا کیا ہے دیا کیا ہے انہوں نے ہم کیا دیا جہ سے زیادہ ہم تھوڑا سا مالا دے دیں گے پوشپ دے دیں گے اور دس بیس روپے سو روپے یا پانچ سو روپے جہ سے زیادہ دے دیں گے اور ہم سمجھیں کہ بہت ہو گیا ہے نہیں گروہ دیو نے بدلے میں ہم کو کیا نہیں دیا ہے اس چیز کو ہمیں سمجھتے ہوئے ہمیں پرتکشن جو جو ان کی جو کرونا ہے اسے ہمیں سمرن کرنا چاہئے تو اس انڈینیل کے مادیان سے وہ سیوگ ہمیں مل رہا کہ پرتکشن ہم ان مہا پروشوں کو سمرن کریں کیونکہ جتنا جتنا ہم ان کا سمرن کریں گے اتنا اتنا سادن بجن کا جو یہ جو پت ہے یہ پرشست ہوگا یعنی بڑا ہی ساف سترہ ہوگا نش اندہ پور ہم اس کو پالن دل سکتے ہیں اور اس راستہ میں جتنی بادائیں ہیں وہ سب بادائیں مٹتی جائیں گی تبی سادن بجن میں ہم کو بل ملے گا ٹھیک ہے آیو جن ہے اور شیوی نو بی ہری شی گوڑی مٹ کی طرف سے اور پوز پایات بکتی بی جانت شیدر مہراج جی کی پرہرنہ سے پوز پایات جیت کرشنا پرہو جی اور جتنے یہاں کے جو برمی چاری اور مٹ کے سیوک برندر ہیں سب لوگ نے عطا پریش رم کرتے ہوئے اس اندر سائل جو آیو جن ہے پرستود کیا ہے اور اس میں یہ کتا کرتن ٹھیک سے نہیں ہوا تو سب کچھ سب کچھ محنت کرنے کے باوجود کتا کرتن نہیں ہوا تو سب کچھ رہ گیا پورا نہیں ہوا ٹھیک ہے ہمارا فوکس جو ہے کتا کرتن پہ ہو چھ ٹھیک ہے کیا وچار کیا شی گرو برگوں کی مہیمہ کیسا ان کا جیوان تا کیسے انہوں نے سادن کیا اور کتنا انہیں سہن کیا اور کیا کیا انہوں نے آچرن کیا اور کس پرکار سے انہوں نے شی گرو کی سی کی کی یہ سب چیزوں کو ہمیں کتنے ہی پہلو ہے ترہ ترہ کے پہلو ہیں مترہ میں جب رہتے تھے تب ایک بات ودیش میں جاتے تھے تب ایک بات پرمگرودیو کے ساتھ جب بنگال میں رہتے تھے تب ایک بات تو کبھی چھ مہینہ مترہ میں کبھی چھ مہینہ ہمیں یہ سب چیزوں کو سمارن کرنا چاہیے تب جا کر کہ ہم بھی مہا جنو یہ نہ گتا سب پنتہ یہ یکش نے یدشتر مہاراجی سے پوچھا کہ پنتہ راستہ کیا ہے تو یدشتر مہاراجی نے نے کہا کہ کتنی ہی شاستر ہیں اور کتنی ہی باتیں ہیں اور جتنے رشی ہیں اتنے ہی متر تو صحیح کیا ہے گلت کیا ہے ہمارے مٹوں میں ہم دیکھتے ہیں کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے کوئی ترہ ترے کی بات ہے کس کو پالن کریں تو انہوں نے ایک سہج روپ میں بولا کی مہا جنو یہ نگتا سپنتا راستہ وہی ہے جس راستے میں مہا جنگن چلے اس لئے اس لئے راستے کے بارے میں ہم بار بار سننے گے نہیں ہم بھی اس راستے میں چلنے کے لئے ہمیں پریرنہ اتصار بل نئی پرابط ہو سکتا ہے تو اس لئے یہ سندر آیوجن ہے جس میں ہم لوگ وشیش کر گرودیو کے شیل بامن گو سامی مہراج وشیش گرودیو کے ہم وشیش کو وشیش سننے گے بہت یہاں پر پرانے پرانے بہت سارے بھشنم لوگ ہیں تو ہم لوگ ان بھشنم وں سب سے پہلے ہم لوگ ہمارے پرمپریہ پوزنی انیرد بھرہو جی ان کی اتنی نشطہ ہے کہ گرودیو کے لئے انہوں نے اپنی ساری پرانی چیزیں چھوڑ دی اور پوری طریقے سے شی گرودیو کے چرونوں میں سمجھ پٹ ہوئے اور شی گرودیو کے لئے مطلب سب کچھ دے 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 لئے بھی پرستو ہے اور شی گرودیو کی اور ویشنم وں کی جسکر گوگر پتی پربو دوسرے دوسرے جو ویشنم لوگ اتنی سیوہ انہوں نے کی ہے اس لئے یہ ہمارا جسکر میرا سوبہ کیا ہے کہ پربو جی کچھ بول ہوئے تو ہم سب لگ پربو جی سنتے ہیں مائک تو سب سب پربو سب سب مائک سب مائک آپ گرودیو مائک سب 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 کالا کلیر کالا 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 کلیر اندری بہری ورگ بھکتی مار کنٹک کوتی رو بانائیں تو خوب آئیں گی شی کرش مدی لیل کتری سُد اچھا مد آیا مان رو ی بھرے شی کم مرم 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 دیکھا مائک یہ لگا دو دو ایک ہی مائن اتنا ہی بول لو کسی کی بیپتی کی جو بل ہے خواہ ہے طاقت ہے اس کا انزازہ دو چیزوں سے لگتا ہے یہ میرا اپنا سطح کسی کہیں اپنا سطح منا ہے سندر سطح دو چیزوں سے بتا لگتا ہے ایک ہے کہ وہ ویکتی کتنا پلچالی ہے اگر کوئی ویکتی شیر کو کبجے میں کر لے وہ کہیں گے بہت طاقت ہے یا کسی ڈاوٹ کو پکڑ لو بہت طاقت ہے کسی بلوان کو بھینکر کسی پہلوان کو ہرا دو وہ طاقت ایک تو یہ بل کا پتہ چلتا ہے اس سے کہ کوئی ویکتی کتنا بلوان سے پتہ لگتا ہے اس نے کتنا کسی دوشت ویکتی کو قابل میں کیا تو آپ کو میرے جیسے دردان دسیو میرے جیسے اپرادی باپی کو کابو میں کیا یہ یہ میرا پہلا والا روپ اگر آپ دیکھتے تو کچھ اور ہوتا لیکن آج مجھے آپ ایسا دیکھ رہے ہیں اور ربو جی ہم بھائی ماں کا مرنن کر رہے ہیں تو یہ میرے گرودے کی ہی کرپا ہے انہیں کا بل ہے یہ ان کا بل ہے ایک بار میں ایک دنی میں کہیں 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 تو ہم چلے گے تب نئے جوڑے تھے چلے گے وہاں پر ایسے ایسے پر ہاں شاید ہرینام یا ہرینام ہو چکا تو گرودے کتھا کر کے ایسے سوپے پہ بیٹھے ہوئے ایسے تڑا ہوا تھا تو میں نے بڑے ہی بنگاتمت سے لہنجے میں سرکاسٹک روپ سے میں نے گروہ جی سے بولا ہم تو سنسار میں لگے ہوئے ہیں ہم کیسے بجن کریں گروہ جی تو بہتے ہیں ہم تو انکریانی ہیں دکال درشی ہم نے ایک دم سے خلق کر دیکھا دیکھا دوسٹا ہوا دوسٹا ہوا سمجھ لیا بہت دوسٹا ہے دوسٹا ہوا دوسٹا ہوا دوسٹا ہوا لیکن بڑے ہی ریم سوما نے بولا بجن کرتے جاؤ سنسار سے اپنے آپ توٹ جاؤ لیکن ان سماجھ گئے تھے کہ دوش دیکھ ان میں نے بڑے بھنگا آپ پک لہجے میں یہ بولا دیرے دیرے گردیف سے تھوڑا دوار آگے آجا جو پیچھے آئے گا بولنا نہیں بڑے آجا اور اگدم سٹر در بیٹھو اگدم سٹر در آپ دیکھو میری دوشتہ کتنی جواردست اگر کتنا میں دوشت ہوں ان کی کتھا میں ہمیشہ سوتا ہے اور کسی کی کتھا ان کی کتھا میں جرور سوتا ہے لیکن گردیف کی کتھا یہ دینتا ہے کیس سچ ہے یہ سچ ہے یہ دینتا نہیں ہے یہ دوشتتہ ہوتا رہم آپ کو کہ گردیف کی مہمہ ایسے دوشت کو بھی اگر آپ جیسے لوگ مہمہ کریں گے تو ہی گردیف کا ہی بل ہے دنی کے مہانتا ہے ایک تو گردیف کا جو بل ہے ان کی مہانتا ہے اس بات سے پرکاشت ہوتی ہے کہ پیرے جیسے کو کابو پہ کرنی حالانکہ ہوں نہیں ہے ابھی بھی ابھی بھی نہیں دوسرا ایک اور کسی بیکتی کی مہمہ پرکاشت ہوتی ہے اس بات سے کہ اس کے جیسے ادھاران سے بتاتا ہوں کوئی بیکتی آئی ایس بن گیا آئی ایس بن گیا گیجندر آئی ایس بن گیا تو گیجندر کو لوگ بولیں گے یہ رام پرسات کا راکہ ہے تو پیتا کا جو پرہاب ہے اس کی مہانتا اس کے بچے کے گھڑ سے وہ پرکاشت ہوتی ہے یا کسی پیڑ کا جو خل ہوتا ہے اس سے پتہ سلطائی کو پیڑ کتنا مہت دکھون ہے آم کا پیڑ آم کا خل لگتا ہے ایسے ہی ہماری پل بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان پلوں کے کارن جو ہے گردیف کی مہانتا ان پرکاشت ہوتی ہے کیا ہم نے دیکھو پاس میں کوئی بیٹھ دیکھو ایک بیٹھ دیکھو سنجیب روک دیکھو تو یہ پل بیٹھے گئے ہیں اب کوئی یہ کہے کہ بھائی اگر پل ہو سامنے سامنے رکھے ہو آم چکو انگور اکھے ہو اور اس کے سامنے اگر کھرے لے رکھ دو تو یہ تو بہت ہی بیٹا چی بات ہوگی نا کھرے لے پر کون کھائیں تو کھرے لے کرو آلک اور آم چکو اور انگور کو کھاؤ میں کہتا ہوں ترے لہ مائی کا جو آواز ہے نا پرو جی وہ پھٹ رہا ہے آپ بولیے گا تھوڑا سا ہری کرشنا یہ آواز ٹھیک ہے اور اس کو جو موہ تر پیچھے کر دو کوئی کما سکتا ہے ہری کرشنا دیکھو اس میں بھی تھوڑی تھوڑی آواز آ لی ہری کرشنا ہری بول ٹھیک کر دو کم لگ رہا ہے ٹھیک کر دوش کو ہری کرشنا ہری بول ہری کرشنا ہری کرشنا ہری بول اتنا ہی بولنا تھا پانچ منٹ بس ہو گیا اب تو ساسوڑ 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 کھڑ گیا تمہاں ٹھیک کرشنا ٹھیک کرشنا ٹھیک کرشنا جب چھوٹا بچہ تھا کتنے سال ڈمر میں گرو جی تمہاری گھانے گئی تے بولو کتنا کتنا میک میں پوڑا ہاں میک میں پوڑا یہ جب چار سال ڈمر کا تھا ان کا پریوار آتے تھے برندہ وانے تب یہ اس کا آواز ہے نہ ساہید نہیں یہ ان کی پریوار لوگ برندہ وانے میں آتے تھے وہاں پر کوئی پندیتی آ کر کے ان کا رادہ پوری میں ان کا گام کونسا جگہ پر رادہ پوری دل میں ایک پندیتی جاتے گثہ کرنے کے لیے اور وہ آتے ان کا پورا پریوار آتا تھا ماندر میں آنے پر ہمارا ماندر میں وہ پندیت رہتا تھے وہاں روکنے کا بل بیبستہ نہیں تھی اس لئے ماندر میں رکھوالا تھے لیکن میرا ایک سباب تھا اگر کوئی نئے لوگ تکھے نا میں رات رات کثہ سنایا گرتا تھا رات رات میں کثہ سناتا تھا پرساند بانے کے بعد بیٹی جاتا تھا گیار بجے بارے بجے کثہ سناتا تھا پھر ان کا جو ماتا جی پیتا جی ان کے بھائی یہ چھوٹا بچہ تھا اس میں چار پانچ سال کا تھا اس لئے اتنے میں کثہ سناتا 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 دہرے دہرے کیا ہوا ان کا جو مہن ہے وہ دہرے 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 ہمارے ماندر میں پرتے آگے ابھی وہ پڑھ لیت پریشان جہ ان کو لائیا میں انے اور انہوں نے رکھوالایا گھوالیاں بیٹھ میں یہ تو دہرے 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 ہمیں بھولتے جا رہے ہیں یہ تو دہرے دہرے ہمیں بھولتے جا رہے ہیں اور انکو برندان میں لے کرکے کھوپ درسن کرویا برندان میں لے کرکے وہ تو پریزانی اور انہوں نے بہت بھرودوی کرنا کوشش کی اور انکو بہت کوشش کی جیسے انکو یہ گوڑیا مٹس ہے جیسے ہم نکال دے لیکن گوڑیا مٹس کا انہ پانی جس کو پیٹ میں ایک بار چلا گیا سمجھو اس کا کام ہو گیا ہوسکہ کام ہو گیا لیکن ہم لوگ کی کتھا پیار چب ملا ہوسکن لوگ نے پھر این لوگ میں دیرے 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 ہماری درق میں آئے پھر ان نے اپنا pati اپنا گروہ جی کو ہمارے جو بڑی گروہ جی تھے انہوں نے اپنا گروہ جی کو بھی گھر میں بلائے گروہ جی بھی ان کی گھر میں روکے ابھی دیرے دیرے انہوں کا جو پورا پریوار ہے دو بھائی اور پیتا ماتا یہ سمپن نروت میں گروہ جی کی سرنے میں آ کر بھجن کر رہے ہیں ابھی اپنا کچھ انہوں گھتی کی بات بتائیں گے گروہ جی چل دیرے گھڑے ہو جاؤں گروہ جی ہاں پروہ جی کیا ہو رہا ہے یہ کبھی کبھی ناراج ہو رہا ہے ہرے کرشنا ہرے کرشنا ہرے کرشنا ہرے کرشنا ہرے کرشنا ہاں آئی روڑ او مجھان تی میران دس سے جانان جل شلا گیا چک شور انیم تام یہ نا تصویح شی گروہ نما اب تھوڑ 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 سے آگے آجا جو پیچھے آئے نا وہ ٹھیک سے بیٹھ جائے مات آئیں ایک تو یہاں پیچھے مات آئیں کھڑے ہیں اب ایک تو بھی آگے 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 مات آگے 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 شیشی لفتی ویدان شیدر گوسم مہارت جی کے چڑھنوں میں بار اپا کنبت پڑھنا کو اپن کرتا ہوں کیونکہ جنم تو دیا مجھے گروہ دیو نے لیکن پالن پوشن کیا شیرا مہارت جی نے تو جنم تو دیا گروہ دیو نے پالن پوشن کیا شیرا مہارت جی نے اور میرا ایسا ماننا ہے کہ پالنے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے اگر کوئی جنم دیکھے گروہ دیو نے چھوڑا تو نہیں لیکن ان کو پکٹ نہیں پائے اپنے والا مہارت جی نے چڑھنوں میں بھی پڑھنا کرتا ہوں ابھی سمجھ نہیں آرہا کہاں سے بولوں اور کہاں سے شروعات کروں کیونکہ سب مکس ہو گیا اور مجھے پتا ہے کہ اس سب کے پیچھے نا یہ عجے پائلٹ پروبو جی ہیں انہوں نے مہارتی کو بولا ہوگا آج سے دو گھنٹے سنایا ہے کہاں سے دو گھنٹے سنایا ہے دو گھنٹے سنایا ہے تو دس میٹ میں سنانے کے پاس آج سے تقریبن پہتیس چاریز سال پہلے یہ بات میں نے پہلے بھی بولی تھی شروعات گردیو نے کیشب جی کوڑیا مٹ میں کچھ بیجوں کو بویا تھا اور یہ سوچ کے بویا تھا کہ بھوشے میں جو میں آج بیچ بو رہا ہوں وہ اتنے بڑے مشال گرکش ہوں گے اور جیسا کہ پروب جی نے بتایا کہ وہ پل بن گئے آج وہی برچ کتنے سندر سندر اور آگے پل کو بنا کر شروعات گردیو جی کو ارپڑ کر رہے ہیں اور وہ سب دوک جو ہیں پوش پو کل وہ آب لوگی ہیں جو آج شروعات گردیو کے چڑھوں میں آئے ہیں ہمیں مٹ میں لانے والے شروعات گردیو ہی ہیں کیونکہ جیسا مہارات جی نے بتایا تھا کہ ہم لوگ برندہول میں روپنے کی چگہ ڈھوٹ رہے تھے تو سب سے پہلے جب ہم برونسناتر کے اندر آئے اب تو چھت بن گئے پہلے تو بہت چھوٹا تھا تو جو مہارات جی کا برمچاری آشتوں کا نام تھا شری رسانان پربو جی سب سے پہلے ہمیں وہ ملے میں نے امی سے پوشا ممی ہم مٹ میں کیسے آئے کہہ سب سے پہلے ہمیں رسانان پربو جی ملے تھے تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو کیا کرتے ہو تو مہارات جی نے ہمیں روم دیا تھا اس سمیں اور اس سمیں جو روم کی سیوہ ہوتی تھی تقریباً تیس یا پینتیس روپے کی پھر ہم لوگ ایسے مٹ سے جوڑے نہیں بھرے بھی مسائی ہے مسائی ہے پھر ہم لوگ ایسے مٹ سے جوڑے نہیں وہ تین کی بھی بولا پہلے جو بولتا تھا کہ کبھی ہم مٹ سے الگ ہی نہیں ہو پائے نائنٹی نائنٹی پور میں شیلو گروہ دیکھ اپنی ہی اچھا سے اور بھرپا کر کے جب ہمارے گھر میں آئے نا رادھا پوری پہلی بار نائنٹی پور میں چار سال کا تھا ابھی جو میرے دادا جی تھے آپ لوگوں نے دارہ سم کا نام سما ہوگا مشہور پہلوان تھے میرے دادا جی دارہ سم کے بہت اچھے اور گلوز تھے تو میرے دادا جی کی حیقت کی چھے فٹ تین چارنج مرگا انڈے کھانا تو ایسا جیسا ہم پانی بھیتے ہیں اور سادھو سمتوں سے ان کو اتنی نفرت تھی یا ان کو اس سادھو سمت بس دیکھ گیا تو انہوں دا موسرا ساتھ رہے آسمان پہ تو بابا نے بولا میرے دادا جی ہو کہنے پیدا ہی میرے نا گردیو آ رہے ہیں کیونکہ وہ انگری سرسر دن بھی آ گئے تھے بولے دادا جی پیدا ہی میرے نا گردیو آ رہے ہیں تو آپ سے پرانچن آئے کہ آپ نا مہا سمچھلی انڈا مکھانا تو وہ بولے جب تک میں ہوں اس دھر میں کوئی سادھو نہیں آئے گا اگر آ جائے نہ میں نے اس کی ٹانگ توڑھی تو میں ایک باب کرنے دادا جی پیچھے لوگ سن رہے ہیں تو جب گردیو آئے تو مادہ مہارا جی تھے جیسی وہ گاڑی سے اترے تو دادا جی نے کیا کریا تو گھر کا مینٹور تھا ایسے دونوں ہاتھ کر کے ایسا سلور پہ کڑے ہو گئے کہ آج تو گردیو بول رہے ہیں کہہ رہے تو اندر آ کر دکھا اب مادہ مہارا جی دے رہے ہیں کیا کرنا ہے گیٹ پہ آگئی یہ کیا سب سین پریٹ ہو گیا پہلوان کھڑا اب دادا جی بھی اقتم ہٹے کٹے تھے کیونکہ جو پہلوان ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بہت بھاری ہوتے ہیں وہ چھے فٹ تین انچ کے پورا دروازہ گھر کے کھڑے اب گرودیو نے کیا کرا گرودیو گاڑی سے اترے انہوں نے جو کشکو کی مانہ پہن رکھی تھی اس کو پتار کر سیدھا دادا جی کے گلے میں ڈالی اور ان کے دونوں ہاں نیچے ہو کر ایسے ہو گئے گرودیو نے جس بولا ہی نہیں گرودیو نے جس بولا ہی نہیں ان کے ہاں نیچے ہو گئے اور ہاں جوڑ کے ایسے سائیڈ ہٹ کے گرودیو اندر چلے کے مستراتے ہو اگلے ساتھ آٹھ دن تک گرودیو رہے بھاگوتم کری اور ساتھ آٹھ دن تک ماں سنگڑا شراب توکیا لادا جی نے پیاج دسم بھی نکھایا اور جو پرشاد ملتا تھا اسی کو کھانے لگتے تو ایسا گرودیو کی ایک مہینہ ہے گرودیو جہاں پہ بھی رہتے تھے وہ ایک موسکر بھی چینج ہو جاتا تھا ایک اور میموری میرے دیماغ میں آ رہی ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ گھر میں دو موٹر ہوتی تھی ایک بڑی موٹر کا پانی آتا تھا جسے بورنگ کا پانی بہتا ہے کھارا پانی ایک چھوٹی موٹر کا جو بڑی موٹر کا پانی ہوتا تھا اس کو برطن دھونے میں یوز کرتے تھے اور پاتھروم میں پلش میں یوز کرتے تھے چھوٹی موٹر لیٹھے پانی سے کھانا بنا لیا اور نہا لیا ابھی کیا ہوا کہ ایک دن جیسے کہتے ہیں نا ٹینکی سے پانی نیچے اتر گیا لیوال جمیم کے لیوال سے نیچے آ گیا پانی تو جو پانی میتھا پانی نیچے آ گیا تھا اگلے دن جب پتا جو اٹھے کیونکہ گرودیر کا ایک نیم تھا اگر گرودیر مٹ مندر سے بھی نہیں بھار جائیں گے نکتے پرتے تین بلے اٹھ کے اپنا آٹھ ساڑھے آٹھ پرتے گرودیر اپنے دوار کو بند رکھتے تھے اگر کوئی پرورم نہیں ہے تو تقریبا ساڑھے چھے وزے جب ممی باپا اٹھے تو انہوں نے دیکھا پانی نیچے آ رہا میتھے والا گرودیر کیسے نائیں گے نائیں گے نہیں تو آنک کیسے کریں گے ابھی تو گرودیر کو پوزہ بھی کرتی ہے تقریبا ساڑھے ساتھ سوا ساتھ وزے جب گرودیر کا روم کا تروازہ کھلا اندر سے مادم مہاراتی نے کھلا جو پہلا درشے میرے پیتا جی نے دیکھا پہلا درشے دیکھتے ہیں گرودیر بیٹھے ہیں جیسے پیر پسار کے بیٹھتے ہیں چڑھ لوگ ایسے پسار کے بیٹھتے ہیں نہاں دھوکر تلک لارک ہے تو پینا جی کنفیوز ہو گئے کہ گرودیر نے سنار کیسے کر لیا پانی کو آنی رہا تو پوشا گرودیر آپ کو سنار کیسے کیا پانی تو آنی رہا گرودیر نے بولا جل تو آرہا ہے میں نے کر لیا تو پینا جی بات روم میں گئے نلکہ کھولا پانی نہیں تھا کیونکہ پانی تو ختم ہو چکا ہے تو پوشا گرودیر نہیں آرہا جل تو گرودیر اٹھے ایسے اشارہ کرتے ہوئے بولتے ہیں جو لیٹرنگ کی سیٹ ہوتی ہے نلکہ ہوتا ہے جس سے ہم شورج کرنے کے بعد ساف کرتے ہیں گرودیر پسٹ کی طرف انگلی کرتے ہوئے بولتے ہیں اس نلکہ میں پانی آرہا تھا اور اس مکے سے میں نے نہا لیا تو پیتا جی نے بولا گرودیر یہ تو لیٹرنگ کا مکہ ہے اور اس کو ہم ایسے لیٹرنگ کرنے کے ساف کرتے ہیں شریر کو یہ تو اپویتر ہے تو گرودیر نے ترم پیتا جی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا ایسے مٹھی بنا کے وہ مٹھی کو رکھا ان کے دل پہر دے بے جس دن یہ پویتر ہو جائے گا شریر کے اپویتر اور پویتر رہنے کا ویچار ہی نہیں آئے گا پہلے اپنے ہردے کو پویتر کرو پہلے اپنے ہردے کو پویتر کرو تب ہی تو ان چیز اسے اوپر اٹھو گے تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تب ہی کہ آر ابھی تک وہ دماغ میں آتی ہیں ایک میں نے گرودیر کے ساتھ شرالت کری تھی وہ ابھی بھی یاد ہے میں نے نا کتھا میں سن لیا تھا کہیں پہ کھیلتے کھیلتے کہ گرودیر بھاکوان کو ساکشہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بات میرے دماغ میں چڑ گی کہ گرودیر بھاکو جی کو دیکھ سکتے ہیں اور گرودیر پہلتے تھے چشما اب مجھے لگا کہ اس چشمے کے اندر کچھ ایسی چیز ہے اگر میں پہلنے تو مجھے بھاکوان دیکھ جائیں گے اب چشمہ لوں کیسے چشمہ لوں کیسے تو میں بڑا شیطان تھا مجھے پتا تھا کہ اس سمیں ہم تو مہارات جی بولتے تھے کہ مہارات جی نا دوبیر پہ وشراں کرتے ہیں اور مادہ مہارات جی اس سمیں نبین کشن بھرمچاری تھے وہ دوبیر پہ مہارات جی کے بھسرکت ہوتے تھے میں نے کورا کھولا دیکھا گرودیر سو رہے ہیں چشمہ پڑا ہوئے سائیڈ پہ میں گیا چھپکے سے چشمہ اٹھایا جے پڑا ہو روم سے رفو چکر میں بہت خوش ہو گیا میں نے چشمہ لیا اور پہنا جیسی پہنا تو مجھے بھول دکھائی نہیں جائے سب دھولا دھولا تو میں نے چشمہ پڑا ہے کہ ساف کرتا میں نے کہا یہ کچھ دیکھا پھر پہنا پھر دھولا پھر میں نے کہا ممی نے جھوٹ بولا تھا کہ گرودیر کو بھگوان دیکھتے ہیں تو وہ چشمہ جا کے میں نے واپس رکھ دیا اور گرودیر لیٹے ہوئے تھے تو میں ایسی گرودیر کے پاس جا کے بیٹھ پہ لیٹ گیا اور ایسے میں ان کے اسے گلے مل کے سو گیا اس کے بعد تھوڑا سا یاد آیا کہ پیتا جی آیا تھے تو انہوں نے بولا ارے اٹھ جا اٹھ جا وہ ایسے کھیشنے لگے تو گرودیر نے ان کو بولا یہ تو بچہ اس کو سونے دو اس کو ایسے کیوں تہن کر رہے ہو ایک اور گرودیر کا آدھا شوڑی یاد آ رہا ہے ایک بار میں گرودیر نے میرے پیتا جی کو بلایا کہہ رہے سون یہ نہ میرے بستر ہے ان کو دھوکے لیا سنیاز کے بستر دھوکے لیا تو پیتا جی نے کیا کرا جو گرودیر کے بستر سے ممی کو دے دیے کہہ رہے پریتی یہ نہ دھوکے دے دے بڑیا سی دھوکے دے دے مجھے میں جاروں پھار کام ہے اب جو سری ہوتی ہے وہ تو گھر کے کام پہ اتنا پرفیکٹ ہوتی ہے ممی نے ان کو دھوکے اچھے سے پیس کر کے دے دیا اور تیہ کر کے پیتا جی کو دیا پاپا لے کے گئے سوچے سب شہباشی ملے گی پاپا لے کے گئے گرودیر کے ہاتھ پہ رکھے گرودیر نے بولا تو نے اتنی اچھے سے کپڑے دھو لیے وہ نے نہیں گرودیر میں نے نہیں دھوئے تو کس نے دھوئے کہہ رہے وہ پریتی ہے نا اس نے دھو دیے دے ابھی گرودیر تو اتنا ہم گمبیر ہو کے بولے کرے اس کو بھلا کے تھا تو پاپا ممی کو لے کے آئے تب گرودیر نے کتنا اچھا گرودیر نے شکشہ دی بڑے سیمپل شکر میں گرودیر نے بولا دیکھ بیٹی تو میری بیٹی ہے میں تیرا پیتا ہوں لیکن تب بھی کیونکہ میں سنیاس آشرم کا پالن کر رہا ہوں اور یہ جو وستر ہے نا مجھے میرے گرودیر نے دیئے تھے اس لیے مریادہ ہے اس میں کچھ تم میرے وستروں کو چھو نہیں سکتی اور دھو نہیں سکتی تیر کو میں سیما دوں گا لیکن وہ تجھے میں دیریکٹ دوں گا اور وستروں کو کبھی نہیں چھونا چاہیے نا ہی سنیاسیوں کو چھونا چاہیے یہ بات تب ممی کو انہوں نے سمیں بولی تھی اور اس کا ممی نے ابھی تک ہمیشہ پالن کرا ویشنوں کے مجھ سے سنا ہے کہ گرودیر کے اندر انت بڑھ ہیں سج بتاؤ تو مجھے اس کی انوبوتی نہیں ہے پلکل بھی نہیں لیکن ہاں ایک چیز کو میں بہت چھاکی تھوک کر بول سکتا ہوں کہ ایک گرودیر کے اندر صرف ایک گرودیر کی میں نے انوبوتی کری تھی وہ یہ تھی کہ گرودیر کسی بھی ویقشی کے نا من کو مجھے کو پڑ سکتے تھے ایک بار کسی بیشنوں نے کارتک پرکرمہ چل رہی تھی دو یا ساتھ کی بات ہے مجھے کسی کارنوش دانٹ دیا میں بھی زیادہ سمجھ دارت نہیں تھا ابھی بھی نہیں تو میرا من اتنا خراب ہو گیا دلتی میری نیتی ٹانٹ دیا بچے کا من خراب ہو جاتا ہے میرا من خراب ہو گیا دھیرکرشن پرکرمہ پہ ساتھ رہتا تھا تو میں نے پرکرمہ چل کو بولا پرکرمہ چل رہی تھی برکرمہ چل رہی میرا مارا جو دلٹی جارینا چاہتا ہے سب سے پہلا شب جو گردیو نے بولا گردیو کہتے ہیں لگتا ہے کسی نے اس کو کچھ اول دیا ڈانٹ دیا اور اس کا من خراب ہو گیا جیسی میں نے وہ بات سنی تب مجھے لگا کہ گردیو تو اتنا برزے کو پڑ سکتا تو گردیو نے اس سمیں بولا کہ دیکھو یہ جو پرکرمہ ہے نا ابھی تم اس کو سمجھ نہیں رہے ہو لیکن ہماری پرسندہ کے لئے تم اس پرکرمہ میں رکھو وہ پورا کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر والوں کی یاد آرہی ہے ممی پاپا کی یاد تو نہیں آتی میں نے کہا نہیں گردیو تو کہہ رہے ٹھیک ہے تم رکھو اور پرکرمہ کر کے جانا یہ اتنا لڑی دو یاد ساتھ میں آج دو یاد اکیس آ چکا ہے ابھی بیس تک جب سے گردیو نے آشروہ دیا ہر ایک کارتک میں ہر ایک کارتک میں میں تیس کے تیس دن دینے کا وہاں پہ مجھے سلوہ کے ملائے اور ایک چیز اور یاد آرہی ہے گردیو کی نا مہارت جی نا آپ کے گردیو بہت مساج کرتے دے تو اس سمیں شیر وقتی دن شیدہ مہارت جی سے دھانتی مہارت جی اور بھان مہارت جی لوگ مساج کرتے دے مادہ مہارت جی بھی ہاں تو میں چھوٹا لیکن ایک پلس پوائنٹ تھا کیونکہ سب لوگ جانتے تھے تو میرے کو اندر جانے کا موقع مل جاتا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ سب لوگ مساج کر رہے ہیں گردیو کی سوک لوگ پورا پہر کی گردیو ابھی مہارت جی کے ہاتھ تھوڑے سپرونگیا تو مہارت جی جان لگا کے مساج کر رہے تھے ابھی میں چھوٹا تو میں نے جیسی گردیو کے چندوں کو چھوہ میرے ہاتھ تھے تھنڈے جیسی چھوہ تو گردیو نے ایسے کرا ارے کس کے تھنڈے ہاتھ ہے تو میں تو ڈر گیا تو کہہ رہے اچھا تم آئے ہو میں نے کہا بولے مساج کرو گے میں نے کہا گردیو آپ میں کرنا چاہتا ہوں کہہ رہے تمہارے ہاتھ تھنڈے ہیں تو میں کچن میں گیا گیس چلائی اور گیس چلا کے ہاتھوں کو گرم کرنے لگا ابھی جیسی آیا تو گردیو نے میرے آنے سے پہلے گول دیا سب کو اچھا چلو بس اب بہت ہو گیا بہت نیر کرنا ابھی یہ سن کے تو میرے کو تک ہوگا کہ گردیو کی مساج نہیں کر پایا پھر یہاں پہ جو مجھے دوسرا پتہ چلا دوسری نبوتی کہ گردیو ہردے کو پڑ سکتے ہیں تو گردیو نے ایسے گھٹنا پکڑ کے بولا یہ برا درد ہو رہے ابھی تک تو سمیں آپ کے گردیو بولا گردیو میں دباتا ہوں میرے نئی نئی یہ بچے کو بولو میرے کو بول کی دو رہا یہ دو گا میرا تو اس سمیں مجھے کتنی پرسنتا ہوئی کی گردیو نے اپنی بہتو سیوہ پردان کری اور فورے ایٹیو منٹ بات بولے ہاں اب میرا درد چلا گیا اب میں سنام کرنے جاؤں گا تو ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی ہیں میں موریز ابھی تو یاد ہی نہیں آرہی مائک پکڑ گئے برسنتا ہو پرہو جی کے ساتھ انہی کے اشریباز سے بہت ساری چیزیں نکلی بس یہ ہی کہنا چانگا کہ سچ میں گردیو کی بلکل بھی انبوتی نہیں ہے اور گردیو کے جو خدر ہے نا واسطر میں جو رتن ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ جو یم جنریشن میں جیسے میں دیکھتا ہوں جیت پرہو جی ہیں سنجھے پرہو جی ان کو دیکھتے سچ میں میں ہل جاتا ہوں جب یہ بولتے ہیں کہ واسطر میں اگر گردیو اپنی سمپتھی کو دیکھتے گئے تو ان کو دیکھتے گئے تو میں تو سبھی بیشنوں سے یہی پراتھنا کروں گا کہ جیسے پرہو جی نے بولا نا کہ پل نکلتے ہیں پیر سے ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے گردیو نے تو آشری دیا لیکن میں ابھی تک ان کو پگڑ نہیں پایا پل ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سڑا ہو پل ہوں جو بڑھ بھی نہیں پا رہا تو مہراج جی کے چڑھنوں میں یہی پراتھنا ہے کہ مہراج جی ہمیشہ ہمیشہ اپنے چڑھنوں میں رکھیں اور آشری بات پردان کریں کہ گردیو کی کچھ انوبھوتی ہو پائے لاز ایک لازت خائن گولوچامبر دو ہزار دس میں جب گردیو جگرنات روہ جی دے اس سمیں ساتھ میں دے دیکھتے دے تو گردیو نے ایک بار بولا تم جانتے ہو کہ میں سمندر کی طرف کیا دیکھ رہا ہوں تو کسی نے بولا گردیو آپ لہروں کو دیکھ رہے ہو تو بولے کہ تم ان لہروں کو دیکھ سکتے ہو آپ کے لوگ بولے ہاں جی گردیو دیکھ سکتے ہیں گردیو بولتے ہیں جیسے سمندر میں انت 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 لہریں اٹھتی ہیں میرے ہردے میں بھی ایسے انت انت بھاگ اٹھ رہے ہیں تو اس سمیں تو گردیو نے بول دیا لیکن بس یہی براہ تھا ہے کہ ایک دن تو اس چیز کو میں چھو بھی سکو جو یہ چیز گردیو کے ہردے میں بھوٹی تھی جیسے چطور بولتے ہیں ہی میں اپنی نوہنی کو سمائے یوگی رشنہ بہت 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 رامے رامے مائی طور پڑھلا کے باتے ہیں ہری کرسنا ہم براتور پڑھلا ہری کرسنا ممکرسنا سنگانا تمروز سعجانان جانشتہا سکشم ورختانیا دکستان شرکرر Gesundheit نموم بشترکانا راتکای پریاتمانے سنگرد بھکتی بدانت نرائن رسوافیi تینائی سب سے پہلے اپنے گروہ پاک پاک پہنے سب سے پہلے گروہ پاک پہنے سب سے پہلے گروہ پاک 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 سنے وشنپاک ستوں پہنے ستوں پرسٹر سریمت بکتی بدان سنایم برستان مہارات اکر کے ابھائی چرنوں میں اندھ پاکی دن کرنا اور سمستہ گروہ پاک پہنپرا سبھی گروہ پاک پو موسیقی 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 یہ والے بند کرتے ہیں نیا ہے بند کرتے ہیں بند کرتے بھی تیک ہو ہمیں بند کرتے ہیں ہری بول ہری کرشنا ہری بول بند کردہ تو ہری کرشنا ہری بول ہری بول ہری بول ہری کشنا ابھی ہم نے شاشرت پرہب سے اتنے اچھے ادھگار سنے اتنے چار سال کی عمر میں گروہ جی کے پاس آ گیا کتنا کتنا بھاگشالی ہے یہ لڑکا کتنے اچھے چندبھو اس نے بتائے اور ایک ہماری حال دکھو 52 years ہو گئی عمر ہماری بال سفید ہو گئی ابھی تک کہیں بھی نہیں پہنچے یہ پرہبو جی بیٹھے ہیں ہمارے سنجھے پرہبو اتنی کم عمر میں اتنی اچھے اچھے بھاو بتاتے ہیں گروہ جی کے کتنی سندر کتھائیں سناتے ہیں ان سب کو دیکھے جب اپنے کو دیکھتا ہوں تو بڑی شرم سے آتی ہے کہ ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا جیون میں پرہبو جی نے بتایا کس طرح سے گروہ جی کے ہردائے میں لہروں کو دیکھ کے بھاو مڑتے ہیں کیا کبھی ہماری بھی لالسہ ہوگی اس کی ایک لہر ہمارے ہردائے میں بھی آئے اور گروہ جی کے ہردائے میں تو مہا سمندر اونڈ رہا ہے ایک کے بعد ایک جوار اٹھ رہی ہے ہمارے ہردائے میں بھی کبھی کوئی لہر اٹھے گی کبھی اسی کی ہم پراتنا کرتے ہیں گروہ جی کے چرنوں میں سنجھے پروہ کتنا سندر بتاتے ہیں گروہ جی کے مند میں کیا کیا بھاو اٹھتے تھے کس طرح سے وہ رادہ جی کے بھاو میں ڈوبے رہتے تھے کس طرح سے بھاو میں سیوا کرتے رہتے تھے سنسار میں رہتے ہوئے بھی اپنے ہی دھام میں آتے جاتے رہتے تھے اور یہاں پہ بھی سبھی کے ساتھ کتنا سندر رشتہ انہیں رکھا تھا ہمارے جیسے چھوٹے سے چھوٹے ویکتی کے اندر بھی اتنا پریم سے بات کرتے تھے آج اس نے ایک بات بتائی جو میں دو پیر کو دو گھنٹی اس کے ساتھ بیٹھا دیکھو ویشنوں کی ایسی کرپہ ہوتی میں تو آیا تھا کسی اور کام سے دللی مٹھ میں میرے کو کسی میٹنگ کے لئے بلا گیا تھا تو میں آگیا ویشنوں کو آدیش تھا مراج مل گئے مہارات نے کہا کہاں جا رہے ہیں میں نے کہاں گھر جا رہا ہوں کہتے ہیں کیا کام ہے میں نے کہاں کوئی کام نہیں کھالی ہوں کچھ بتاؤ کرنا تو کرنا کہتے ہیں کچھ نہیں ہم ساتھ چلیں گے یہاں پہ میں نے کہاں ٹھیک ہے میں رک جاتا ہوں میں ایسے ہی رک گیا مجھے پتا تھا جب ویشنوں اور گروہ کچھ بولتے ہیں اس میں بہت فائدہ ہو جاتا ہے مہارات نے یہ بات بولی اس میں تو مجھے کچھ دکھا نہیں لیکن میں یہ جانتا تھا کہ مہارات جو بول رہا ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے یہ مل گیا شاشوہد اس کے ساتھ بیٹھ گیا اتنی اچھے چھے اس نے کثائیں سنائیں لیکن ایک بات یہ بولنا بھول گیا جو میں بتا دیتا ہوں دو گھنٹے انہیں بات کی مہارات نے کہاں تھوڑا بشراہ کر دو تو میں نے اس کی بات سنی تو میں تو تنگ رہ گیا میں نے کہاں کتنی اچھے چیزی باتیں بتا رہا ہے یہ اس نے بتایا میرا اندبھاو نے اس کی بات بتا رہا ہے کہتے ہیں کہ گروہ جین کے گھر میں آئے یہاں پہ ڈلی میں گھر تھا ان کا کہتے ہیں پروہ جی بہت چھوڑا سا گھر تھا زیادہ بڑا گھر نہیں تھا مہارات جی ہرے کے گھر ہی جاتے تھے جو گریب امیر نہیں دیکھتے تھے مہارات جی ہردے کو دیکھتے تھے اندر کے بھاووں کو دیکھتے تھے مہارات ہم کو دیکھ کے سب دیکھ لیتے تھے یہ بندہ کہاں جانے والا کہاں سے آ رہا ہے اس کی یاترہ کیسی ہے سب ان کو پتا چل جاتا تھا آگے بھوشن بھی اور بھوت بھی اور ورطمان تو دیکھتا ہی تھا تو کہتے ہیں مہارات جی ہمارے چھوٹے سے گھر میں آئے اور پتہ نہیں مہارات جی کونے میں جا کے بیٹھ گئے کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں ہے مہارات جی کیا کر رہے ہیں پھر مہارات جی نے ایک منتر جاپ کرنا شروع کر دیا اور پھر مہارات جی نے کہا کہ مہارات جی کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا دیکھ رہے ہیں لیکن مہارات جی کیا کر رہے ہیں ان کے گھر بیٹھ کے کہتے ہیں بیٹا میں نے یہاں پر نرسنگ دیو کو ستاپیت کیا ہے دیکھو نرسنگ دیو کو ستاپیت کر دیا کیا پاور ہے کیا شکتی ہے کہتے ہیں تم لوگ اس گھر کو کبھی بیچنا نہیں آدیش بھی دے گئے لیکن ہم بدجیو ہیں گروہ جی کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا کیا دکھ رہے وہ لہرے دیکھ رہے ہیں اور ان کے مجھے بھاو مڑ رہے ہیں ہم تو ہمیں صرف لہرے نظر آتی ہیں صرف باہر کی چیز نظر آتی ہے بھاو نہیں نظر آتے گروہ جی کیا سوچ کے بول گئے کہ گھر کو کبھی بیچنا نہیں لیکن ان کے پیتا جی نے کسی کارن مجھے نہیں پتا کیوں لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس لہر بیچ دیا کہتے ہیں جب گھر بیچ دیا تو کہتے ہیں پروہ جی ہمارا اتنا اچھا چلتا تھا اچھی کمائی ہوتی سب کچھ بڑیا سکھ شانتی سے تھا جیسے ہی وہ گھر بیچا کہتے ہیں ہمیں امرض سر جانا پڑا اور کہتے ہیں ہماری ایسی حالت ہو گئی نہ پیسے کمائی ہو رہی نہ کچھ وہ ہو رہا ہم ایک طرح سے روڑ پہ آ گئے بہت پریشان ہوئے پھر ہمیں گروہ جی کی بات یاد ہے گروہ جی کیا کہتے تھے بات نہیں مانے دیکھو بھائیہ ایک بات کو دھیان سے سن لو گروہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں ایک بہت گہرائی ہے ہم نہیں دیکھ رہے کیا گہرائی ہے مہارا جی نے میرے کو رکھنے کو بلا اتنی سی بات بولی کتنی سندر کتھا سننے گا مل گئی کتنا بڑیا ستسنگ ہو گیا اور چھوٹے بچے سے میرے سے بہت چھوٹا ہے میں 52 ایرز کا ہوں یہ 30 سال کا ہے 20 سال کا فرمی لیکن اس نے بھی اتنی سندر سندر باتیں بتا دی اس کو سن کے میں حران ہو گیا راستے میں مہارا جی کوئی کچھ بولا میں نے باتیں چل رہی تھی ایسے گروہ ویشنو کب کیسے کرپا کرتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے اور بھگوان کی کرپا گروہ ویشنو کی کرپا کی انگامی ہے ان کی کرپا سے بھگوان کرپا ہوگی ایسے نہیں ہوتی تو خیر میں ان کی بات کہہ رہا تھا تو کہتے ہیں مہارا میری مدر بڑی پریشانی پتا جی بڑی پریشانی کیا کیا جائے ہم نے گروہ جی کی تھوڑی سی اوگیا تو کر دی لیکن اب اپائے کیا ہے دیکھو اگر ہم گروہ ویشنو کی اوگیا کر دیتے ہیں گلتی سے تو پھر کیا کرنا چاہیے کیا کریں بتا انہیں کے پاس جانا چاہیے اور کیا کریں گے انہیں کی شرن لے انہیں کی چرنوں میں پڑھنے جا کے انہیں سے اپائے پوچھیں انہوں نے ایسا ہی کیا بہت چی بات کریں ادھر ادھر جانے سے اچھا گروہ جی کے چرنوں میں پھر پہنچ گئے ان کی ماتا جی اور چرنوں میں پڑھ کے رونے لگی پروہ جی بتا رہے تھے مطرہ میں جو پر گروہ جی کا روم ہوتا تھا وہاں پر گروہ جی کے پاس مہنچیں آپ دیکھو گروہ جی کیا کرتے ہیں اس بات کو جارہاں بڑے دھیان سے سوچنا گروہ جی بہت بڑی سٹیپ لے رہے ہوگی کس طرح سے ان کا حردے کرونا مائے ہے کس طرح سے اپنے اپنے ششوں کے پرتی وادسل ہے کبھل ان کو بھکتی نہیں گروہ جی بری جمعواری لیتے ہیں آپ کے جیون کی اس جیون کی بھی فیزیکل روپ میں بھی کہ آپ کا جیون بڑیہ سے چلے تو ان کی ماتا جی جب پہنچ گروہ جی کے روم میں شہر پروہ جی بھی تھے پرتا رہے تھے گروہ جی نے آدیش دیا کمرے کو بند کر دو تو مادم مہارد نے کمرے کو لاک کر دیا وہ چھوٹا سا کمرہ تھا گروہ جی کا جہاں گروہ جی رہتے تھے اور گروہ جی نے آدیش دیا مادم مہارد نے کچھ بیگ لے کے آئے بنگلا میں بولا کہتا ہوں میں سمجھ میں نہیں آئے لیکن مادم مہارد نے کمرے کی بیگ اٹھا لیا اب جو بیگ لے کے آئے جب اس بیگ کو کھولا تو اس کے اندر روپے تھے روپے کی گھڑیاں تھی اور گروہ جی پتا کیا کہتے ہیں ان کی ماں کو کہتے ہیں دیکھو میں گروہ جی اپنے ششو کو پیسے دے رہے ہیں جبکہ ہم کو اپنے گروہ کو دینا چاہیے کیا دیا ہے گروہ جی کی دیکھو آپ کہتے ہیں جتنے مردی لے لو اس میں سے گھڑی اٹھا لو جو چاہیے لیکن ان کی ماں بھی کوئی سادھر نما نہیں تھی انہوں نے کیا بولا انہوں نے بولا گروہ جی یہ روپے مجھے نہیں چاہیے گروہ جی نے آدیش دیا چاہا تو نکال لے بھی سکتے تھے چاہے جتنے مردی اور گھڑیوں تھی کم پیسے نہیں تھے گروہ جی کی شاید جتنے بھی کم ہے وہ ساری گروہ جی نے کھول دی لائکے اپنے ششو کے لئے جتنے بھی ان کی بچے اب اس سمیں مٹھ مندر میں پیسے بھی کتنے آتے تھے آج کا کھانا بن گیا تو کھانے کا پتا نہیں ہوتا تک کیسے بنے گا پھر بھی یہ سنت مہتما لوگ ایسے ہی چیتے ہیں بھگوان کے ہن چیز کے لئے اور دل دیکھو کتنا پڑا ہے ہم لوگ پاس دو روپے آتے ہیں تو ہم بچا کے رکھتے ہیں کہ کبھی کام آئیں گے شادی کرنی بھی پچاس چیزیں سوچتے ہیں اور سنت مہتماد کچھ نہیں سوچتے کہتے ہیں کہ آج کام آ جائے بس یہ کھو گیا کام آج کسی کے کام آ جائے گروہ جی نے ساری اپنی ہردے کی ساری پیسے گروہ ان کے سامنے رکھ دیا بولے جو مرضی اٹھا لو یہاں سے لیکن کی ماتا بڑی تیج تھی بڑی اچھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ گروہ دیو میرے کوئی پیسے نہیں چاہیے آپ کچھ ایسا اپائے کر دو جسے کہ میرا کام چلتا رہے روزی روٹی چلتی رہے گھر میں کام ہوتا رہے گروہ دیو تو سب سکشم ہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو گروہ دیو نے ایسا ہی کیا ایسا اپائے کر دیا کہ سب کام چلتا رہے گروہ جی نے سومنہ جی کو فون کر کے ان کے لئے کوئی بزنس سیٹ کیا ان کو فون کیا وہاں سے سومنہ جی کو آئیڈیا دیا گروہ جی ان کو آدیش دیا سومنہ جی کو کہ تم ان کے لئے کچھ ویوستہ کرو تاکہ ان کا کام ٹھیک سے چلے سومنہ جی نے پھر وہاں سے بومبے سے کر کے ان کا کام بڑیا سے چلا تو دیکھو گروہ جی کتنے دیال میں کوئی سوچ سکتا ہے ہم کسی کے کچھ دینے کے لئے کیا دیتے ہیں ہم کسی کو گروہ جی کو کل میں بتا رہا تھا وہاں پہ کہ ہم گروہ جی کو کچھ نہیں دیتے ایک بار کسی شش نے کل میں نے بات کہی تھی آپ لوگ جو تھے وہاں پہ کسی شش نے گروہ جی سے پوچھا گروہ جی میں آپ کی کیسے سیوہ کر سکتا ہوں گروہ جی نے کہا کیا تم میرے لئے پران دے سکتے ہو یہ سوال پوچھا آپ لوگ کہیں گے یہ تو گروہ جی بہت زیادہ مانگ رہے ہیں پران سے بڑھ کر ہمارے جیون میں کوئی چیز تو ہے نہیں اور گروہ جی سپران کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے لئے سب کچھ ہے آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ کچھ گروہ جی مانگ رہے ہیں لیکن یہ کچھ زیادہ نہیں ہے بہت کم مانگ رہے ہیں بلکہ آپ دیکھو گے ہمارے گروہ جیون میں ہمارے گروہ جی نے اپنے پرام گروہ جی کی پران دے کہ ہی سیوہ کری ہے جب ان کے گروہ بھائی کو جب ٹی بی ہو گیا تھا گروہ جی بلکہ گھبرائے نہیں کہ میں مروں یا جیوں لیکن میں سیوہ کروں گا پرام گروہ جی نے ان کے گروہ جی کی ایسے سیوہ کری ہے پروپاہ جی کی ڈریس پہن کے مرنے کو تیار ہوگی عدد ہو گئے کہ اب مر جاؤں تو کوئی بات نہیں گروہ کی تو سیوہ کر لوں بہت کم پران دینا کبیردار جی تو یہاں کہہ رہے ہیں یہ تنوش کی بیلری گروہ امرت کی خان شیش دیئے جو گروہ ملے تو بھی سستا جان خالی گروہ ملنے کی پرائز بتا رہے ہیں سیوہ کرنے کی نہیں بتا رہے ہیں گروہ ملنے کے لئے بھی اگر پران دینے پڑے تو بہت ہی سستا بتا رہے ہیں اس کو مہنگا نہیں ہے کوئی سودا بہت سستا سودا ہے کیوں کہتے گروہ پتا نہیں کتنے جنموں میں ہم کل مہارا جی خود بتا رہے تھے ہم آپ بیٹھ کے کہ جب کرشن آئے تب بھی ہم تھے لیکن ہمیں کوئی بھجن بھکتی نہیں ہوئی جب اس سے پہلے رام آئے تب بھی ہم لوگ کسی نہ کسی طرح سے رہے ہوں گے یہاں پر کیونکہ آدمہ تو نتی ہے تب بھی ہمیں کچھ ملا نہیں مہا پربو آئے تب بھی ہم رہوں گے تب بھی ہمیں کچھ ملا نہیں لیکن اب جب گروہ جی آئے تب بھی ہمیں کچھ کچھ مل رہا ہے تو دیکھو گروہ کتنے دیالو ہے کتنے جنموں سے ہم انتظار کر رہے ہیں جنم 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 بیت گئے اگر ایک جنم ہمیں دینا بھی پڑا تو کونسی بڑی بات ہے اگلا جنم پھر مل جائے گا گروہ تو مل گئے اور گروہ کو ایک جنم کے نہیں ہے جنم جنم آنتر کے ہیں ایک بار گروہ مل گئے اب ہمیں تنشن لینے کی بات نہیں ہے پربو جی کہہ رہے تھے میں سڑا گلا فل ہوں نہیں گروہ جی کا کوئی بھی فل سڑا گلا نہیں ہو سکتا جو بیت ایسا ہے ہمیں تو فل سڑا گلا کیسے ہوگا بہت ہی اجوال فل ہمیں سمجھتا ہوں کھالی دینتا ورح سے کہہ رہے تھے ہم میں سے کوئی بھی سڑا گلا نہیں ہے اور سارے فل اتنے میٹھے ہونے والے ہیں ان کی خوشبو پوری دنیا میں فیلے گی فیلی رہی ہے بہراد جی کو دیکھ لو کیسے دنیا میں فیل رہی ہے تو گروہ جی کا ایسا پرتاپ ہے ہمارے گروہ جی ہی ایسے ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے ہم تو اناڑی تھے ہم تو کچھ جانتے نہیں تھے گروہ جی نے اٹھا لیا ہمیں بچا لیا تو وہاں پہ کبیرداش جی کہہ رہے ہیں شیش دیے جو گروہ ملے تو بھی سستا جان بہت سستا مل رہا ہے لے لو فٹا فٹ شیش دے دو تورنت اس میں سوچا آنا کانی نہ کرو اور سیوہ کرنا تو بہت ہی سیوہ کرنے کے لئے کئی بار شیش دینے پڑے تو بھی سستی بات ہے لیکن گروہ جی ہم کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے شیش جو ہیں بہت کمزور ہیں گروہ جی ہم کو جانتے ہیں اس لئے یہ شیش کیا دے گا یہ تو کچھ بھی دینے میں سمرت نہیں ہے اس لئے ایک بار کسی اور گروہ جی کے شیش نے پوچھا مہارات جی آپ جب ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے پیچھے ہمیں کیا کرنا چاہیے مہارات جی نے صرف دو اکشرو میں جواب دیا صرف دو اکشرو میں لیکن وہ دو اکشرو میں بہت گہرا مطلب ہے مہارات جی نے یہ نہیں کہا کہ تم ایسے کرنا تم مندر بنا دینا تم میرے نام کو جگت میں لے جانا کچھ بھی نہیں کہا مہارات جی نے ایک دم سارے لوگ کے صرف دو اکشرو بولے مہارات جی نے کہا جب میں چلے جاؤں گا تم لوگ رونا رونا صرف اگر ہم گروہ جی کے لئے رو سکیں گے گروہ جی کی ساری کرپا ہمارے اوپر ہو جائے گی ساری کی ساری کچھ بھی نہیں کریں گے گھر بیٹھ کے صرف رویں گے کہیں جانے کی ضرورتے ہیں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا لیکن کیا ہم رونے کی شمتہ رکھتے ہیں کیا اتنا پریم ہے گروہ جی سے ہمیں ہم تو پریوار کے لئے روتے ہیں ہم تو دھن کے لئے روتے ہیں ہم تو تھوڑی عزت کے لئے روتے ہیں ہم تو ان سب چیزوں کے لئے گھوم رہے ہیں دردر گھوم رہے ہیں کہاں سے کہیں مل جائے ہمیں گروہ جی لئے نہیں روتے میں کچھ دن پہلے کینیڈا میں تھا وہاں ہم لوگ بھاگوات کا پارٹ کرتے ہیں کچھ لوگ زوم کے اوپر سوامی مہارا جی کی بھاگوات پڑھ رہا تھا اس میں ان کا پرپورٹ تھا اس میں ایک واقع آیا وہاں لکھا تھا independence is depending on کرشنا یعنی کہ ہندی میں اگر کہیں سوطنتر ہونے کا مطلب بھاگوان کرشن کے اوپر depend کرنا ان کا غلام ہو جانا اس کو سوطنتر کہتے ہیں آپ لوگ سوچے کہ یہ کیسے سنتا اس میں غلام ہونا پڑ رہے ہیں لیکن یہی پرڑم سوطنتر ہے کیونکہ جب آپ بھاگوان پر depend کرتے ہو تو آپ سنسار پر depend نہیں کرتے آپ کسی کے پیچھے کسی کی چاپلوس ہی نہیں کرو گے کسی سے گھبرا ہوگے نہیں کیوں کیونکہ آپ کو دیکھتے ہیں تھاکور جی ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے تھاکور جی دیکھیں گے نہیں آپ کو کیا کبھی کسی کے بچے نے ماں باپ سے پوچھا ہے ڈیڈی کل بریکفاست ملے گا کی نہیں ملے گا کوئی پوچھا کسی آپ کی بچے نے کوئی نہیں پوچھتا سوال کیوں اس کو پتا ہے ماں باپ لاکے دیں گے چاہے ان کے اس پیسے ہو چاہے نہ وہ لاکے ہی دیں گے کہیں نہ کہیں سے چاہے لون لینا پڑے چاہے اپنی کو گرگی رفنا پڑے لیکن بچے کو وہ بریکفاست دیں گے ہی دیں گے اس لئے کوئی بچے آپ نے پتا سے سوال نہیں پوچھتا کی ڈیڈی کل بریکفاست ملے گا کی نہیں ملے گا ہم لوگ پوچھتے بھگوان سے کہ تھاکور جی اگر کل کام نہیں کہہ تو کچھ ہوگا کی نہیں ہوگا ارے کیوں نہیں ہوگا چوانسی لاکھ یونیاں دنیا میں ہیں صرف منوشری ایسا جو کام کرتا ہے کھانے کے لئے اور کوئی یونی کام نہیں کرتی سب کو کھانا ملتا ہے سب موج کرتے ہیں جیتے ہیں آرام سے لیکن ہماری ایسی دربودھی ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہمیں ملے گا نہیں تھاکور جی دیں گے نہیں ہم بھگوان پر ڈیپینڈ نہیں کرتے اپنے 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 افرڈ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ میں کر لوں گا میں کر لوں گا اہنکار پات لیتے ہیں ایک بہت بڑا رتھ جا رہا تھا بہت آواز کر رہا تھا بہت دھوان فیل رہی تھی اس کے چاروں طرف دھول اڑ رہی تھی اور اتنا شان سے لگ رہا تھا اتنا بڑا رتھ آ رہا ہے اس رتھ کے اوپر بہت بڑے بڑے اس کے پیئے تھے پیئے کی جو دھری ہوتی ہے بیچ میں وہاں پہ ایک مکھی بیٹھی تھی اس رتھ کے اوپر اور مکھی جوڑ سے اعلان کر رہی تھی دیکھو آج میں کتنی دھول اڑا رہی ہوں میں نے پوری دنیا کو ہلا دیا وہ مکھی کیا دھول اڑا رہی تھی مکھی تو کچھ نہیں کر رہی تھی دھول تا رتھ سے اڑ رہی تھی مکھی اس کو اپنے سرپے لے رہی تھی ہمارے بھی حال کو جیسے ہی ہیں تھاکور جی کام کر رہے ہیں تھاکور جی پیسے بھیج رہے ہیں تھاکور جی سب سپلائی کر رہے ہیں ہم کریں میں دیکھو کتنا بڑا کام کر رہا ہوں ارے میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں نے یہ کر دیا ایسے ہی لوگ تراند ایک میٹ میں نچہ آ جاتے ہیں تب ان کو سون میں آتا ہے ہرے میں تو کچھ بھی نہیں تھا تو اسی طرح سے ہاں تو میں بات کہا جاتا ہے کہ انڈیپنڈنسی ڈیپنڈنگ آن کرشنا تو میں وہاں یہ لکھ کے ہمارے پاس ایک بورڈ اس کے ہم تاریخ لکھتے ہیں گھر پہ تو میں میرے پتنی کو بڑا اچھا کہتا ہے اس کو یہاں لکھ دے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو روز دیکھیں گے اور اس کو سمرنگ کریں گے یاد کریں گے میں نے وہاں پہہ لکھ دیا ایڈپنڈنسی ڈیپنڈنگ آن کرشنا پھر میں گھر آگیا تو میں نے فون پہ پوچھا میں نے کہا وہ جو میں لکھا تھا کسم نے مٹا تو نہیں ہے ہے کہیں ٹھیک ہے ایڈپنڈنسی ڈیپنڈنگ آن کرشنا کہتا ہے وہ تو مٹا دیا میں نے کہا کس نے مٹایا کہتا ہے تھیری بیٹی نے مٹا دیا رادی کا نے ایسی بات کیسے کر دیا تو میں نے کہا کیوں مٹایا کہتا اس نے چینج کر دیا اس کو چینج کر دیا سوئی مہراجی کی بات کو کیا کیا میں نے کہا کہتا اس نے لگ دیا انڈیپینڈنسی ڈیپینڈنگ آن گرودے تو میں بڑا پرسن ہوں میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات لکھی دیکھو کرشن اور گرودے والگ نہیں ہے جو اس بات کو سمجھ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا اس لئے کہتے ہیں برمانڈ بھرمیتے کونو بھاگیوان جیر گرود کرشن پرسادے پائے بھکتی لتا بیل کھالی کرشن پرساد نہیں بولا یہاں پر اور کھالی گرود پرساد بھی نہیں بولا کیا بولا گرود کرشن پرسادے پائے بھکتی لتا بیل یہ دونوں پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں ایک دوسرے سے مل جھل کے کام کرتے ہیں اکیل کلے نہیں کرتے گرود کے پاس کون بھیجتا ہے جب من میں اچھا ہوتی ہے بھلن کرنے کی تو بھگوان بھیجتے ہیں گروہ کے پاس اور گروہ بھگوان کے پاس بھیجتے ہیں ایسے لوگ مل جھل کے کام کرتے ہیں اکیلے کے لئے نہیں کرتے لیکن اگر ان دونوں میں چوز کرنا پڑے کبھی گروہ گوویند دو کھڑے کاکے لاغوں پائے بلی ہاری گروہ آپ نو جن گوویند دیو ملائے اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ گروہ بھی آگے اور گوویند بھی آگے تو کس کے پیر میں پڑھو کہتے ہیں گروہ کو ہی پکڑ لو گروہ میں گوویند بھی آ دائیں گے اس کے اندر ہی کھرشن سے تمہار کھرشن دیتے پارو تمہارا شکتی آ چھے آمیتہ کنگال کھرشن کھرشن بھالی دائی تب پاچھے پاچھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کھرشن تمہارے ہیں کس کے ان کے کھرشن ہے یہ مہارات کے کھرشن ہے ہماری گروہ جی کے کھرشن ہے ان کی پرابیٹی ہے ان کی سمپتی ہے ان کی ونہر شیف آ تمہاری یہ پاور ہے تمہاری شکتی ملی ہوئی ہے آمیتہ کنگال میں تو کھالی ہوں کنگال ہوں کنگال کیا کچھ بھی نہیں ہمارے پاس اگر ہم ایسا سوچیں گے تب ہی تو کچھ اس میں آ سکتا ہے لیکن ہم ایسا کہاں سوچتے ہیں ہم تو سوچتے ہیں میں تو امیر ہوں میں کنگال نہیں مجھے بھی تو آتا تھوڑا بہت مہاراض ترہا وہ جانتے ہیں میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں جب تک ایسا بھاو رہے گا تب تک کیا ملے گا ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا بھاو رہے گا کچھ بھی نہیں لے پائیں گے کسی سے بھی ہم آمی تو کنگال کا بھاو آنا ہی پڑے گا آمی تو کنگال کرشنا کرشنا بھلی بھاوان کا نام چلا چلا کے بھلا رہا ہوں اور صرف آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں اگر اتنا ہی ہم کر لیں گے سب کچھ ہمیں مل جائے گا کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن یہاں پہ دھرندر وقتہ بیٹھے ہیں بہت انبھاوی لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے اندربھاو سے ہم بہت کچھ سکھ سکتے ہیں اس لئے میں یہاں پہ اپنی ورنی کو ورام دیتا ہوں وانشاہ کلپا کرو بھا سکتا 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 پتیتا نم پاہ بن بھے بشن بھے بھے نمو دیکھو یہ پربو جی یہ گروہ جی کی اگر پاس میں رہے اب لوگ گروہ جی کا سماع میں جو ہوتے ہوں گے اب دیکھتے ہوں گے پرہ جی اور گروہ جی کی سارے سوا کرتے ہیں روسی برانا ان کی کپرا دھونا ان کو سولانا سارے سوا گئے گروہ جی کی انہیں سارے سوا گئے پہلے تو یہ پہلے تو یہ اور کچھ میں رہتے تھے بھلو پہنے نووٹی 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 اور ایک بھائسنو مہاراج تے ان کو یہ سوا کرتے تھے لیکن کنی کی میں نے بڑی اُتھپنٹھا تھی ہری کتھا کہیں سننے گروہ بھائسنو کی سوا کیسے کریں لیکن وہاں پر اتنا ہری کتھا نہیں ہوتی تھی لیکن وہ بچپن میں آئے مندل میں بڑی اُتھکر ٹھائے ہم بھگوانی کتھا سنے بھائسنو کی سوا کریں کبھی انہیں اور ایک مہاراج کی سوا کرتے تھے جو بکتی پرگیاں کیسے وہ سوائیں مہارے سیسے تھے ان کا نامٹی تھا بھائسنو مہارے لیکن یہ بہت اچھے سوا کرتے تھے وہ مہاراج چاہتے تھے یہ میرے پاس میرے لیکن وہاں سے سنتے تھے ایک مدھورا میں مہاراین مہارا بڑے کچھ سنتے ہیں بڑے بھجن ستا مہاپرو سے بڑے سندر حریقتہ سنتے ہیں پھر انہیں وہاں سے بھاگتے ہوئے یہ مندل میں آئے آئے کہاں پر مدھورا پہنے آئے لیکن یہ مہاراج بہت سوا کرتے تھے جب وہ مہاراج آئے پریقما میں بھرجمنٹی پریقما میں کوئی لہنا چاہے لیکن یہ جانا نہیں جانا یہ تو چھپ گئی آگے کہاں نہیں میں نہیں جانا میں تھی یہ ہوں گا اور گروہ جی کی سوا کروں گا ہری کچھ سنتے ہوں گا ہری کچھ سنتے ہوں گا پھر انہیں گروہ جی کو پاس میں بچپن میں آئے گروہ جی کی جن کے اترورتے سوا کرتے تھے پھر انہیں مہاراہ جی کی سوا میں لگے اور انہیں تا نمان ہر طرح سے انہیں گروہ جی کی ایک کم نکٹ میں رہے اور نکٹ میں رہا کرکے گروہ جی کی جو بھجن آدھر سور انہوں کا بھجن کا پری پارٹی انہوں کی بھجن رہا ہے انہوں نے سب کچھ اپنا آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے گروہ جی کی سوا کرتے ہوئے انہوں نے کیا گروہ جی کو پاس میں انہوں نے سکھیا بہ بھجن آنو بہت ہی یہ ابھی سوایم اپنا مکہ کا ملسل سوایم بہتے ہیں سری نیتوی جو بھرکنا گروہی گھور چندرائے رادکھائی تدالائے کرشنائے کرشن بھکتائے تد بھکتائے نام 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 بشن بھدائے چیتن پریشتھائے بھو تلیششیمہ دو بھکتی بدانت پاوم بشنگ تینانی نام بشن بھدائے گوھر کرشن پریاتم نین سریشیمہ دو بھکتی بدانت نارنی تین آمین درگامی پتی میاں دششش کھلات پا دوا تیرم سکری پا جوشتھی دانی نسانت سانت آبالام منم بانچا بالبدروا سکری پا سند پای پا جوشتھائے بھدائے پا جوشتھائے پا ہاں آگے ہاں ان کو بولتا آگے آجائے اور رشتی برو بھی آگے آجائے رشتی برو بھی آجائے سب آگے آجائے گروہ جب جب جارنے میں کل سب کو خرصوق نہ ملے گا وہاں پر بہت بہت بفتہ ہوئے گے اس لئے ہمارے جیت پر ربنا سبحارت ویڈی کا سیخت سوٹ ہڑی گروہ جی کی چرنے میں سب پانچ پانچ مینٹی گروہ جی کی چرنے خوش پانچ لگتنا جو گروہ جیتا ہے آجائے 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 کرنا تو بجن کرنا شرم نہیں کرنا شرباگرے میں اسمیدیو گروپات پرنو ابھیمینا گروپات پرنو دائر احیرتو کی کرپا پراتھنا کرتا ہوں تات پاس چاہت پوچھو باد مہارت جی کے سی چارن میں میرا سنگرکٹی دانڈو باد تات پاس سمستو حکتو بھرندر میں سی چارن میں میرا پرنام نبیدن کرتا ہوں اگر یہ اکٹوبر مہینہ کا شروع میں میں نبادیب گیا تھا تو نبادیب اکٹوبر لاسٹ میں جو کارتی مہینہ کیا جو لاسٹ پورنیمہ ہے اس دن نبادیب میں شہر میں میلا ہوتا ہے اس کا نام ہے راش پورنیمہ تو وہاں بہت بڑا میلا ہوتا ہے اس میں بہت سارے پولیس ڈیوٹی لگاتے ہیں تو وہاں کلکتہ سے ایک ڈی ایس پی پولیس کو ڈی ایس پی پاد میں تینات ہے وہ نبادیب میں آئے اور اس کا کیا بھاگکرم سے ہمارے مات میں اس کا رہنے کو مل گیا تو اس میں کم سے کم سو پولیس تھے اور یہ دو ڈی ایس پی تھے اس میں سے ایک ہے وہ تورن چکر بڑھتی نام سے اگر نائنٹی سیوڈ میں نائنٹی سیوڈ میں گروہ جی کہیں یہ آر پوڑ میں پیٹے تھے اندر کہیں جا رہے تھے یا کہیں سے آ رہے تھے تو ساتھ میں اور جو بھکتو لگتے ہم لوگ جو تھے تو گروہ جی کو درشن کر کے اس کو بہت اچھا لگا تو وہ اندر ہی تھے یا کھیں اندر اس کا ڈی ایس پی ہے نا تو اندر دیو ٹی میں تھا وہ گروہ جی کو دیکھ کر کے اس کو بہت اچھا لگا تو گروہ جی کے پاس آگر کے وہ آپنا کھمار کا بیلٹ چمڑے کا اس کو اتھارا چمڑے کا جوتا ھتھار کے اس کو گروہ جی کو پرنو گیا پرنو گرنے کے باہد موسیقی 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 گروہ جی کا جو آکرشن تھا گروہ جی کا درشن فٹو دیکھ کر کے بیدیش میں ایک ترکی کا ایک بھکتو ابھی بندابن میں ہے بیٹا مہا بیٹا دنوں گروہ جی کا فٹو دیکھ کر کے وہی سے دیکھشا وہ مسلمان بھی ہے وہ ہندو نہیں ہے مسلمان مہا بیٹا ابھی نوڑ دیکھ میں ہے وہ وہی سے درشن کر کے وہی سے ان کا شردہ ہو گیا اور وہ دھونڈے لگے کہ کہاں ملیں گے کہاں ملیں گے کہاں ملیں گے پھر گرند میں ایمیل ایڈرس تھا وہ سارے سب کچھ لے گا کے گوڑ دھن میں آ کر کے گروہ جی کا درشن کی دیکھشا بھی لیا گروہ جی کا جو آ کرشن تھا گروہ جی کا ایک بار یہ جو سنجا عجائی پروہ بیٹھے ہیں نا میں سب کو بیشہ میں بولوں گا جو بچہ پہلے بل کے گئے وہ سارشت یہ تو جب اسکول جانا بھی شروع نہیں کیا تب سے گروہ جی کا یہ پرشات سے گروہ جی کا کرپا شے گروہ جی کا ایک سب کچھ سے ایتنا بڑا ہوا ہے یہ ایتنا چھوٹا سے جمونہ پارش کا گھار ہے پہ سب سے پہلے بھاگو بات ہویا تھا یہ آج کا نہیں ہے بھلکل ایتنا چھوٹا سے تو گروہ جی یہ سنجا عجائی پروہ جی یہ ڈیوٹی تھے آشام میں اس سمائن یہ اس سے پہلے بیند بیاری کشکو کرتی نگر میں وہاں ان کے ساتھ ایک بار گروہ جی کا درشن کیا تھا پھر ان کا ڈیوٹی تھا ادھار وہ ہی سے ایک چیٹھے لکھا تھا وہ چیٹھے پتہ نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے مانٹ میں تھا کونے کھو گیا ہو چیٹھے لکھا تھا اتنا چندھر گروہ جی اس میں چیٹھے تھا وہ ایسے اپنا ہیدائی کا بھاگ اس میں بھر دیا گروہ جی کو پاس پکڑ لیا گروہ جی اس کو آکرشن کر لیا اور یہ بھی گروہ جی کے سنہا پرتی گروہ جی کا درشن میں وہ بھی ہیدائی بھی بھر دیا ایک بار درشن کر کے وہ اپنے ڈیوٹی میں چلے گے وہ چیٹھے لکھا گروہ جی اس کو پڑھ کے ہم سب کو دکھایا دے یہ میلٹری میں میلٹری میں تھے نا میلٹری میں ڈیوٹی کر رہا تھا اور کتنا سندر لیخا اس کا بھاگوان کلان کرے وہ ہے کہاں آسا میں اور یہی بیٹے بیٹے موترہ میں کمرا میں ہندی میں لیخا تھا دیکھو یہ اس کا کتنا سندر بھاونا کتنا سندر بھاونا سے چیٹھے لیکھا گروہ جی کے ہی لیمہ وہ دیکھایا تھا تو میں کے ہی مارے اس چیٹھے کو پڑھ گاڑ کے دیکھا گروہ جی کا یہ گروہ جی کا جو آکرشن یہ پر درشن کیا دلی میں کمرا میں گھر میں اور وہ چلے گئے اپنا ڈیوٹی گروہ جی کا درشن دے کر کے گروہ جی کا جو سنہ پریتی آکرشن ہے وہ ہوں سے شمائے سے توراں چالو ہو گیا ان کا سدھا سے دھر دھرے آگے بڑھ رہا کسی بھکت کے مادھم سے آئے تھے جب سدھ راگ لے خا دیدی کے مادھم سے آئے تھے دیکھا پتلا آسا ٹھیک 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 ہے تو میرے کو بولے تھے تھوڑا سا سیوہ دینے گروہ جی کو تو میں تو کام کرا لیتا تھا میرے لیے سو جگ ہو گیا میں کام کرا دیکھ رہا تھے میں دیکھا جب تو بھیک تو کر لیں گے تو گروہ جی ایک دین ان کو بولا کے ٹیسٹ لیا گروہ جی کا ایک سواب تھا جو نایا کوئی برہمچاری آتا تھا ماند میں تو اس کو ٹیسٹ لیا تھا کتنا پڑا لکھا شکت کے ٹیسٹ لیا تھے ان کا ہینڈ رائیٹنگ آچھا پڑا لکھا بھی تھا تو باکی جگہ تاں گروہ جی سے آئے گا سارے گروہ جی ان کو بھر دیا اور دیکھا اس میں تھے لیکلا مہنگلا دیا چاہے تھے لیکن بعد یہ گروہ جی اس کو ان کو باہ چال کر دیا جب ان کو بولنے کا جب سورو ہوتا ہے گروہ جی ایک دن میرے کو بولیں لے توم اس کو کوئی کام مرد کرنا میرا کام کھا ہے گروہ جی کا کواڑا دھولانا گروہ جی کا روم شاپ کرنا گروہ جی باتو رہنا گروہ جی کا بڑتو رہنا میری لئے حقات ہے ٹھیک 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 گروہ جی میں نہیں کروں گا شیبہ بہت ہے تو گر جی تب سے ان کو تیار کر دیا جب مٹ میں آئے گر جی ان کا میں گر جی کے بارے میں بولا ہوں میں گر جی کے بارے میں بول رہا ہوں جو بولتا ہم کرشنا کا داس ہے کرشنا کہتا ہم میرے داس ہے اگر جو کہتے ہیں میرے داسوں کا داس ہے ہیں گر جی کے بارے میں بہتا ہے جسے لے ابھی گرو جی کی ماں ہاں پراکاش پاہتا ہے اور کچھ سو پہتے ہیں کتنا پھالینا پریجئے ہیں برکر کا مہت ہو گونے گھر میں اگر ببل کا کوئی پیڑ ہو نیا میرے لو دو کٹ دو لیکن اگر کوئی نمبون ہے تو کوئی آپے کوئی چکو کا پیڑ ہو نیا اس میں پاہیں دو کیوں کہ یہ پھل دار ہے اکنی برکر کا مہت ہو ہے پھل نہیں ابھی یہ پھل کی مہت ہو گتا ہے یہ پھال کتنے بڑھیا ہے تو جتنے بڑھیا پھال وہ بریٹس کتنا بڑھیا ہوگا اس لئے پھال کتنا بڑھیا ہوگا بیجای بروک کا ماں ان کا ماما آدھر کے ان کا مطرمان پاک پیٹا ہی گھر دیا چل گھر چل ماں نے بولی میں جمعنا جی میں ابھی کھون چاہوں گی نہیں تو گھر چل لگن گروہ جی کا وہ امریکا میں بیٹے بیٹے گروہ جی کا فٹو دیکھ کر کے بس گروہ جی کا چھوی گروہ جی کا جو آکرشن اس کے اوپر میں بول رہا ہوں آکرشن گروہ جی کا وہیں سے گروہ جی ان کو کھیج لیا اور کتنے کئی ہزار کلیمیٹر ڈرائیبنگ کر کے بیچ میں ریسٹ کر کے گروہ جی پڑھے گیا پڑھے گیا تھے اپنے گھر والے گھار مکان بیز کر کے ان کو پڑھایا تھا لیکن کئی آر جانا تھا گروہ جی ایسے ان کا پکڑ لیا یہ آمریکہ میں پڑھو جی بیٹھے نیو یورک یونی آپ کو پتا ہوگا کسی بچے کو آمریکہ بیچ کر کے پیش کرنا کتنا مسکل آپ کو پتا ہوگا لیکن گروہ جی کا ایسے آکرشن گروہ جی کتھا میں اتنے سکتی ہے اتنے اتنے مہا جو دکھ بھی جائے اور بڑے بڑے جو دھراندھ ہیں گروہ جی دھراندھ اتنے گروہ جی گروہ جی گرانت میں جب کام کرتے تھے دیکھیں گرو جی کتنا ایناڑ جی بھی دیتے تھے آکرشن میں ایسے کر لاتے تھے جیسے مہا پرہبو روگنات دائش برسیمی کا آکرشن کی آپ لوگ روگنات دائش برسیمی کا نام سنیں ان کا جیوانچاریتر سنیں ایک مہینے کا راستہ بارا دیم نے چلے پیدل کھانا پینا کے بعد تین بار جو میلا کیسے سمبھا ہوا ہے کوئی بیسواس نہیں کریں گے بیجای پروبو جب میں دیکھا گرو جی جب گرانتوں کا کام ہے گرو جی کے ایک بیکتی اور گرو جی کے پل راک کو میں دیکھا دو گھنڈا سوتے تھے دو بائے گرو جی سام کو بولتے تھے میرا ٹیبیٹ لیم اور پروف ریڈنگ فائنال پروف ریڈنگ گرو جی کرتے تھے ساب راکھا راکھنا پڑتا تھا گرو جی دو بازے اوٹ کر کے اس کو پھر کام چال گریں گے سوووے انہیں سب کو اتنا بیشت کر کے راکھتے تھے دیکھا میں کہ کھانے پینے کا ٹائم ملتا نہیں تھا گرو جی کے باز گرو جی کا ساتھ رہنے کا کارم میں دیکھا گرو جی کا شواب تھا ایک بچہ جائشا سارول بچہ کا جب بچہ کے ساتھ اداران دیتے ہیں نا کئی کسی کو تو بالکل سارول بچہ کے اندر کوئی کپٹ تھا ایسا ہنگ ساتھ کچ یہ سب نہیں تھا تو بائشنہ میں لوگ سارول ہوتا ہے جائیسے مہارا جی دیکھو یہ مکھ مانڈل دیبنے سے نا پتا چل جاتا ہے جو بیڈل بڈی لینگویج سے نا پتا چل جاتا پون کئیسے ہیں سی آئیڈی لوگ ایسے پکڑتے ہیں تو بھوانیت کا ہی سیسٹھی ہے تو گرو جی بیڈل بڈی لینگویج سے نا پتا چل جاتا ہے تو جب مہارا لگویج سے نا پتا چل جاتا ہے بہترم گر کے آکے لیٹیں گے تو پھر تھوڑا چا پیار داوانا پڑتا ہے پھر گرو جی کی سونی کا باد باترم کے لیے میں بہار آتا تھا دیکھا بیڈل بڈی لینگویج کا کامرہ بلکل مہترہ مانڈ پر سامنے تھا تو دروز جگہ چھوٹا سا گیپ سے دیکھتا تھا لائٹ جل رہا ہے تو میں وہاں سے دیکھتا تھا دیکھا دو تین کمپیوٹر لگا کے ایسے بیٹے ہیں میں ان لوگ چھے باکا کوئی تلنہ نہیں ہے ہے دیکھنے میں ایسے رات کو دو باجے اٹھا تو دیکھا کمپیوٹر لگے بیٹھے ہیں تین باجے اٹھتا ہوں دیکھا کمپیوٹر میں بیٹھے ہیں کیونکہ سوگے گرو جی کا پروف دینا ہے پروف ریڈنگ دینا ہے پھائنال پروف گرو جی پہلے یہ لوگ کرتے تھے مہتر پر سنجایبو سیدھانتی مہاراج امال برگو یہ لوگ یہ لوگ کا کچھ اتنا شیبہ کیا جسے کارن یہ لوگ کا بول میں یہ لوگ جو بولتے ہیں کتنا آکرشن گرو جی تو آتا ہے نا گرو جی سارے دنیا میں کیا بول دیتے میں بڑا لکھا نہیں یہ نیوز ٹھیک سے بینہ گرامار کا ہی بولتا ہوں اور توم لوگ سب ہمارے پیچھے بیچے ڈالتے ہیں بڑے بڑے آئی ٹی آئی آئی ٹی کہاں 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 سب پی ایس ڈی سب میرے پیچھے توم لوگوں کو توم لوگ کو دیتا ہوں اگر توم اس کے لئے پاگول ہے میرے پیچھے بیچے سب efficacy گرو جی کا آکرشن گرو جی کا صنے گروہ جی کے ساتھ شروع سے گروہ جی شیصر نہیں کرتے تھے لیکن ان کے دارے جو پہلان 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 جو ہوا مہارج جی ہم لوگ سلو باؤن گرسلنی مہاراج سلو باؤن گرسلنی مہاراج اودار کا سیما نہیں ہے سلو باؤن گرسلنی مہاراج ان کا جیوانی میں ان کا لیکھ میں ہے کہ تیس دن میں چالیس پینٹالیس پروگام کرتے تھے اور بڑے بڑے پروگام کرتے تھے ان کا ایک بھگوان کے ساتھ ان کا ایک اچھا اچھا لیلا گرنث ایک آئے گا ایک سال کے آندھر آئے گا بہت سندرہ جو پڑیں گے نا وہ تو ہی دائشے جو پڑیں گے ان کا شپنوں میں وہی دیکھیں گے باؤن گرسلنی مہاراج ہیداری جو پڑے گئے بہت سندر چیز آنے والا ایک ہے کام چل رہا ہے مامنبو سریمہ راچ چھ مہینہ میں آٹھ مہینہ میں ایک بار نبتی میں ایک گھنٹا آدھا گھنٹا آدھا دین کے لیے آتے تھے پاکی پروچار میں اور وہاں سے جو آنے والے ہیں ماتھ میں برموچاری سمپورنو گوڑیو سمپردائی میں ماتھ میں چلو بامنبو سرنی مہارجی کہ جیدنا برموچاری سنناسی سیسو اور کسی آچارج کا نہی ہے میں کسی کو کمی نہی دکھا رہا ہوں ایک ایک آچارج کا ایک ایک گوئی سیسٹ ہے اس میں کوئی سندھی ہو نہی ہے تو یہ ہوا 1970 1970 سے 1990 یہ کتنا سال ہوا 20 سال ہوا بیس سال کے اندار اتنی برموچاری آئے گے گوڑیو بیدانتر سمپورنو کو دیکھنے سے سارے گوڑیو ماتھ اسکان پولتے تھے بابرے باب اتنی برموچاری اتنی سنناسی اتنا پرچار اتنی لوگ جس لّا اب اتنی برموچاری اتنی لگوڑیو ماتھ مہارا ج جہاں پرچار کرتے تھے جو ماتھ میں آنے والے ہے ان کو سیدھا بول دیتے تھے اس لّا گروڑیو نارانگر سے ہمارے اتنی لگوڑیو جسہ میں جادہ رہے تھی مطرہ میں کام رہ دیتے ہیں بول دیتے ہیں نوڈدی میں ناران مہارجی ہے ان کے ساتھ رہنا جائسے بولیں گے ایسے تم کو رہنا کرنا سب کچھ ان کے آسرام ان کے پاس چل جاؤ ایسا اوڈا کام ملے گا کام ملے گا کام ملے گا بلکل نسکا پاٹو کر کے جب گردیو کو مہارج جی جب پریماندو میں تیل لگاتا تھا اس مہیں سیریاز بھی ہے کبھی کبھی ہاس ہاس کے مہارج جی پوچھتے تھے پریماندو پوچھتے تھے مہارج آپ کا جب شیشہ ہوگا ابھی مہارج جی دلی بھی نہیں آئے تھوڑا تھوڑا مطرہ میں مطرہ میں کوئی پروگام ہوتا تھا مہارج آپ کا جب شیشہ ہوگا کبھی گروہ جی سوچے نہیں آئے اپنا شیشو یہ دوسری کا شیشو کبھی سوچے نہیں آئے یہ ہے مہا بھاگو بارکا یہ ہے اپراکرد چاریتر پرہباد جو کچھ کچھ ان کا لے کھنی بھی ایسا آتا ہے اپراکیتو چاریتر شدائی پوچھتر تو ان لوگ کے آنڈار کبھی ایک پرسنٹ بھی کبھی دوسری کا پتی ساندھیو نہیں ہے میں تو سمائے جب ملے گا ان لوگ کا جو انترانگو جو سمپر کو بہت سندر سندر بات ہے اب لوگ ریدائی کو سپرس کرے گا اور وہ بھجن کی لئے بہت آگے بڑھائے گا تو اور بھی بھگتالوگ ہیں کبھی سجو ملے گا تو میں بہت آؤں گا گروہ جی کا اپراکیتو چاریتر بنچاگر بھجن کی پاسی بھجن 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 چھوڑ آئینا نے بھردیو ہمارے رتم دار خبر گئے تھے نا گھنگار پارس بھجن گھن جب ہم جاتے سنان کرتے ہیں تب ہی گھنگار ہمیں بھجن 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 ڈیو 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 موسیقی 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 لیکن تھوڑا سی کچھا ماننا پڑتا ہے نکالنے کے لئے اس لئے میں مہارت خود کرتے ہیں اس لئے میں جان مجھ کرتے ہیں کہ میں کرشن کا پکھے اس لئے لیتا ہوں اس لئے ان کو بڑھگا دیتا ہوں کیونکہ بڑھگا نہیں پڑھا ہے وہ پر رادہ رہنے کی تب تو پھر تو برج کی رادہ رہنے کی تب تو پھر بردے بولنے لگی جاتے ہیں اس لئے اب لوگوں کا صحبہ کیا اب لوگ تو نائل ہے جب نوگ دین پریشن میں ہوتا تھا وہ سمدر گلے اے کیا دونوں کا جو بیدھو تھا وہ ہی پر خرطاس ہوتا تھا دونوں کا بیدھو تھا ایک تب تبکرہ مہاراج کا لبی چھوڑ سن ہی تھا وہ بھیم سن جیسے اور ہماری مہاراج لے پہ تھے کس کا سمدر سمدر سن رادہ کا پکھیو ان کے اندر میں جو ہوتا تھا وہ کہتے بھیم سن سرشتہ وہ کہتے تھے سمدر سن رادہ سرشتہ کہ آؤں ان کے اندر میں تتو دل سن آگر کبھی کسی کا اگر ریکنی کیا ہوگا تو آپ سنوگے کبھی کبھی کہ جب تبکرہ مہاراج بول گتے تھے بھیم سن رادہ کا تتو لگتا تھا اس سے اکرہ کچھ ہوئی نہیں سکتا لیکن پھر آؤں نارائن مہاراج پھر کھڑے ہوتا تھے ان کو بانتیوں کو ایسے خندن کرتے تھے پھر تو سمدر سن رادہ کہ جائے کار کرتے تھے پھر تو سمدر سن رادہ کھڑے ہوتا تھے پھر بھیم سن کا مہیمہ بولتے تھے اور دنے برچت پھر پچھے پانڈو بھی کتا بولتے تھے پھر بھیم سن کی پھر مہاراج کھڑے ہوتا تھے ایسے ہوتا 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 ترک بھی ترک مطلب سانسٹرانت کھتے کرتے لاسٹ میں کوئی ایک میمہ سامن کوئی نہیں پہنچتے اور لاسٹ میں نا نیتائی گاور بریمانندے ہری ہری ہوتا سب کھڑے ہو جاتے تھے اس لئے مہاراج کا درسن میں بھائشنہو کا درسن اسے ہی پربیتر ہو جاتا ہے جیسے پراہج نے بتایا سچمس سے جس نے گردب کا فٹو گردب جب چاتر پاس رکھتے تھے پورا گردب کا داری پورا موچ ہوتا تھا داری ہوتا تھا موچ ہوتا تھا اور گردب سچمس سے برنجباسی جیسے اس لئے سچمس سے گردب اس کو محمد بولنا کرتے اس لئے سچمس سے جو گردب ہے بھائشنہو درسن ماتر سے ہی سچمس سے پبیتر ہو جاتے ہیں سچمس سے ہماری مہاراجی یہ تو مہا بھالوت ہے ہی ہے جن کو سویب کہتی ہیں یہ سکھی اور مجھری ہے کہ ابھی تک ہم لوگ گروہ جی کو ساتھ میں رہ کرتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں جب کوئی بھیکتی کا مہت تو تب ہی پتا چلتا جب چلی جاتے ہیں لیکن جب ہم جب ہم الگ الگ بھاکتوں کے مہوں سے جب ان کی مہیمہ سنتے ہیں میں نے گروہ جی بہت سوا کی تیل لگا کرتا تھا جب سوٹے تھے ان کو چینل لگا کر سلایا کرتا تھا کپڑا ساپ کرتا تھا لیکن جب الگ الگ بھکتوں کو ابھی بھی ہمارے جو بیجے بھرہو جی بیجے بھرہو جی جو گروہ جی کے مدھورس مرتیا جو ایک ایک بھکتوں الگ الگ ان کی مہیمہ الگ 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 ان کی مہیمہ گروہ دوکتا رہے ہیں مجھلے بیجے بھرہو جی انہوں نے ہر سچوں کے اردائے میں انہوں نے جو کام جانا کیا کیا بھاگ ہے آپ سنوکتا جد رہ جاؤگے کیا کیا بھکت لوگ نے اپنا انہود کی بات بتائیں مجھلے بھکتا ہے سب سے زیادہ گروہ دوکی مہیمہ پڑکتا ہی ہو رہے ہیں ابھی بھی پٹکو چل رہے ہیں دن میں دو دو چین تین چانچاری پتہ دن میں کتھا سنا دیں گروہ جی کے مدھورس مرتیا اس لئے گروہ دوکتا ہری آنانت ہری آنانت ہے اسی طرح گروہ جی کی بھی کتھا آنانت کتھا ہے ہمارے سری جدوبر گروہ جی ابھی گروہ جی کی چڑھنا کو حاصلہ کیا بھی بھکتا ہے بھکتا ہے ہم سوچ رہے ہیں ساڑے آنانت ہمارے مہارات جی جو پندیت مطرہ وہ لوگ بڑے بڑے دھراندار پندیت لیکن گروہ جی بہت دین سے کیسے پچھاڑا بڑے بڑے گروہ جی سبھا بولاتے تھے کئی بل لہی کو پریجنم بھاگباد کا ایک سب دو لے کر کے ان لوگ کو ایسا پچھنا چھوٹایا وہ دیکھا بسانتالال مانانال شاشتری مارے جانتے مانانالال شاشتری کا سیش بسانتالال وہ ٹیو ریکارڈ لے کر کے جیس دین گروہ جی کا لیٹار وہ انبائٹ کیا گروہ جی اس میں ایک کئی بل لہی کو پریجنم سب دو لک کر کے اس کے اوپر سب کو بلنا ہے اور اس کے جو بھانڈار ہے ہمارے گروہ برگوں کا ہے چکر تیتھا گروہ جی کا اور سب روپ گوشنگو کا سارے گروہ جی کے پاس آئے اور ان کے پاس تو گروہ جی ان لوگ کو بولا کر کے مہا پرگو کا یہ سیدھانت سمودر میں ایسے ڈوبا دیا پھر اور پروگرام کیا آدھر اس کے اوپر ایک سب دو گئے آدھر اس بھاگوات کا پرثم سلک کا ایک سب دو ہے کیول ایک سب دو اس کو بریکٹ دیے کر کے اس کو لیٹار بھیجے سب کو پھر دیکھا ریکارڈنگ لے کر کے مہارت جی دیکھا وہ بسانتالال شاشتری آئے مہارت جی اس کے اوپر ایک سب دو کے اوپر کیا ہوگا آپ تھوڑا سا ہینٹ دے دیجے وہ دیکھا گرو جی اسے ریکارڈ کر کے لے کر کے تاپ اس کو تھوڑا سا وہ ملا گائیٹ ملا کیا ہم کو کیسے بولا کیونکہ بڑے بڑے پندید لوگ سب آبیں بل نہیں پائے اُنکا جائے ایدنا بڑا اپمانید ہو جاتے ہیں مرتو تلل ہو جاتا ہے تو گرو جی کے پاس آتے ہوئے ایسا دیکھا ایک ایک سب دو میں گرو جی سب کو کیسا نتو مست کر دیا اور وہ ہی پندید لوگ گرو جی سب ملنے آتے تھے خوب مطرہ میں تو باہر سے ہاتھ جڑ کر کے دیکھا نارا آیا نام نام وہ سب پندید ہیں سانسکید میں گرو جی کو بندنا اپنا رچنا کر کے بول دے رہے تھے ہم ہندی میں بات کرتے ہیں وہ سانسکید میں گرو جی کو بندنا تیار کر کے بولتے بولتے کمرے میں آتے تھے گرو جی کے پاس گرو جی لجی دھو کر کے ہاتھ جوڑ کر کے پھر کھاڑے ہو جاتے تھے ان کو گرو جی سے ملنے آتے تھے خوب تو گرو جی کا مہارا جی بولتا ہے جس پندید کا اور بھی بہت سارے بات ہے پندید لوگ کا تیرد گنٹے والی سباب میں تو ہوگا نہیں اس کے لیے چھچے جیتا چاہیے لالی بولا کیا بولا بول ڈجلدی بول oneself بول 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 موسیقی 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 کہ ایسے بھی ہیں لوگ نہ کوئی جان نہ کوئی پہنچان پہلی بار ملے اور اتنی کرپا کر دی اور سب سے بڑی کرپا یہ جب یہاں گردیو کا یہ سب سے پہلی جو کتھا ہوئی گردیو جب آئے تو گردیو نے سب سے پہلے ایک ہی بات کہی سابدھان چونکہ یہاں جب یہ کتھا ہوئی تھی تو یہاں بہت بڑا پندہ لگا نوڑا کے بہت بڑے بڑے اتیوپتی بڑی بڑی گاڑ ہی لے کر کے آتے تھے گردیو نے کہا سابدھان بڑے سب کے لیے میں یہاں تمہیں کوئی بیٹی بیٹی بات کہنے نہیں آیا جو کڑوی سے کڑوی بات ہے میں اس بات کو تم کو کہوں گا اور گردیو نے وہی کہا جب لوگ ادھر گاڑی لگا دیتے تھے تو ادھر بہت سارے لوگ بیٹھے رہتے تھے لیکن وہ کسی کی گاڑی میں نہیں بیٹھتے تھے گردیو سب کے لوگوں کے پیچ میں ہوگی آتے اور جو جو دیکھ بار دیکھ لیتے تھے بس انہی کا ہو جاتے تھے ایک بار کی بات ہے ہم گیت پہ باہر رکھ لیتے ہیں اندر کتھا چل لیتے تو یہ بیٹی آیا اس کون کا تھا بھائی مہاراج جو کہہ رہے ہیں جبانے کیا میں نے کہا نہیں بہت برد ہیں ہری آواز تو اتنی تھوڑی ہے میں نے کہا جا کے دیکھ لو درسن کر لیتا تھا بیسے وہ گردیو کا ہوتا تھا ایک چیز اور میں نے دیکھا جسو برہن کی بات کر رہے ہیں سب بڑھگان کر رہے ہیں کوئی ویقتی کسی کے ساتھ رہ کر کے دس کنے سال رہے لے تو کوئی ان کو ایک Bio دیکھنے لگتا آج تک میں نے دیکھا گردیو سے جو ایک بار 받고 ہو گیا کبھی اس نے کسی ویقتی نے گردیو کے بارے میں کوئی بھی ایک ایسا گنڈ نہیں بتایا کہ یہ بھائی جو ایک بار جڑ جاتا وہ کہتا نہیں میرے کو زیادہ پریم کرتے ہیں میرے کو زیادہ پریم کرتے ہیں میرے کو زیادہ پریم کرتے ہیں ہے گردیو کا یہ سب سے بڑا گردیو تھا ایک بار کی بات ہے ہم گردہ جی کی پرکمہ کرتے ہیں کہتے ہیں ستگرو گروہ اور ستگرو گردو وہ سادھان نہیں تھے گردیو گردہ جی جو پرکمہ کرتے ہیں پرکمہ کرتے کرتے ہیں جو گردہ ہی ہیں جو گردہ پر جوائے تو ہوں ایک پندیجی رہتے ہیں گردہاری ہی پندیجی وہیں پاس میں گاہ میں ہوں کا یہ جو بریجوازی ہوتے ہیں کسی کی اتنا وہ نہیں کرتے ہم نے پرنام کیا پرنام کر دیا پرنام کر کے بولے لالا کس کے سیسے ہو ہم نے گردیو کا نام لیا رہے اگر بریجو میں کوئی سادھو ہیں تو کی بول دوئی ہیں ایک تو بکتی بتان سوامی پروپاد جی اس کو ان کے جو سابق ہے ان کا نام لیا اور ایک ہماری گردیو کا نام لیا ہمارے گردیو کیا ہے اور پھر گردیو کا وہ گردگان کرنے لگے میں کہ یہ بھی گردیو کا بریجوازی ہو کے گردگان کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے اپنا پورا جیوان بتا دیا کہ لالا ہم ہی سکل کے پیپر دیئے تھے گوڑیاں مٹھ میں رہے تھے سیکھ یہاں کشب گوڑیاں مٹھ میں رہے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ گردیو جہاں ایک بار جس گھر میں گئے وہاں کوئی نہ کوئی ایسا چرن کا رج پڑا وہاں ان کی یاد کوئی نہیں گھلتا سب یاد کرتے ہیں پھر گروہ مہاراج کی بس میں اتنا ہی بڑھوں گا ھرکریشنا ھرکریشنا ھری بول ہی بند کر دیا ھری بول ہری کرسنا ھرکریشنا ھ دامدار روہین ستا ھرہین نندن آج آؤ بولنا تو پیچھے ہے آج آؤ سیتر مہارا جی کے پاسے میں دوبارہ محقا مل گیا ہے میرے آج تک جتنے بھی کام ہوئے ہیں جتنے بھی میری پریشانی میرے ساتھ آئی ہیں اور گردیو کی کپاسے سارے حل ہوئی ہیں اور بچیس بچیس میرے پر گرپا دونی دیو کے ماتھیم سے انوط پرمو جی اور جیت پرمو جی نے کی ہے جہاں جہاں میرا سنکٹ آیا ہے انوہوں نے بولا آپ بھجن کرو اور گردیو کو یاد کرو گردیو نے جیسے بھجن بتایا ہے بیسے بھجن کرو تو آپ کا کلان ہو جائے گا آج بھی بیسی ہوتا ہے آج بھی کل بھی میری جنرک پوری میں انوط پوری سے بات ہویا تو انوہوں نے میری بھی بھی بولا کہ آپ چاہاں بھی رہو بھجن کرو اور گردیو سب تھی کر دیں گے بانچھا کل پر تک پاس دیں گے آج بھجن کرو حریبول مائی کی مانتا نہیں حریبول مانکو ہے پراہو جی حریبول 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 روئی نسوطہ حریبول 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 حرف حریبول دوشت میں اپنی بدوانوں کی سباہ بھی بھول ہوا ہے اور اس سے بڑی خرپا کیا ہوگی میں سمجھ رہی لوں گا دو چھوٹی چھوٹی گھٹنائیں بتا کے اپنے بکتے میں کس پرام دوں گا گرو دیو کیسے انتریام ہی تھے اور کیسے ہمارے بڑھ کے آئی ہوئی بات کو بھی سمجھ کے کیسے سمجھ داروں کا نکال دیتے تھے وہی دو بات ہی بتا ہوں گا جب میں شروع شروع میں جڑا تو ہم اسٹاپیکی لازپے گرو گردو کی مہیمہ ہوتی تھی وہاں راغ لیواتی تھی اور گوکلچند پرمو اور سنجے باغگروں بھی بہتے ہیں سنتے تھے تو جب کل سنتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا یہ تو جیسے ایک چھوٹی سی کھٹا بھکتی پروپ کوئی سنوار کی بارے میں نے سوڑھی اس سمیں کہ وہ کتھا میں اتنا مبتن رہتے ہیں جب سننے جاتے تھے تو ان کے جھوٹے میں بچھو آگیا اور بچھو پا رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلی باہد نے کتھانے پاس دیکھا کہ پھونڈ نکل رہا ہے تو میں سنتا ہوں کہ مجھ کو لگا ہے یہ سبرا ایسی بڑا چڑھا کے بول رہے ہیں ایسے کہ ہوتا نہیں ہوگا لیکن جب میں نے اپنے بن میں میرے بکار آتے تھے اور گروہ دے ان کو پتہ کرتے تھے تو سمجھ رہا ہے یہ سبتے گئی تھا تو میں ایسی ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے جب کارتک میں وہاں وہاں ان کوٹ پہ گئے تھے تو میں واپس چندیا کہاں سے تو ہمارے گروہ دے بھکتی بیدان بامر کو سوائی مہارات اور بھکتی بیدان ترگرد کو سرمار جی کی صورتی ربھال کے تھی تھی تو سدھی بید سے کہہنے لگے سدھی برو جی کہ کہاں جا رہے تو ایسے سب لوگ کہہ رہے کہ گروہ دی اپنے لیلا کو آپ آج نیران دیگی نتے لیلا پرویش کریں گے بہت پریوم تھا تو میرے من میں یہ واقعی ہے ایسے کہنا ہوتا ہے ہو سکتا ہے تکتا ہوں تو میں نے کہاں اگر ایسی بات اگر سکتے بات ہے تو میں رک جاتا ہوں تو میں آنا تو گھر تھا کہ اس سے میں تو اتنا سرکندرتا نہیں تھی گھر تھے بھی میں روپیا پھر اگلے دیس کا ماں کیردانیر ترمہ سا ہوا تو بلینا تو ہوئی نہیں میرے دشت من میں یہ بیچار آیا یہ ایسی بات دے سکتا ہے تو جب گھر دیو نے دلینا میں پرویش کیا تو جیت پر انہوں نے چار بجے فان کیا میرے پاس اور وہ رو ہی رو رہا تھا کچھ سالت بول نہیں پا رہا میں اس رو ہی رو رہا تھا بہت کے بھائی ہیں تو بتا لے یا رو لے سوپر سوپر چار بجے سو دے میں کو فان کر دیا ایک سامت بھی نہیں بول پا رہا رو ہی رو رہا ہے پھر میں اس اس نے کہا کہ گھر دیو چلے گئی اور مجھے جانا ہے کہ بیس اجار روپے لے کے آجا میں بھی اس طرح سے رہ گئے گھر دیو چلے گئے پھر میں نے تمہارا پول کی طورت اور میرے جیت پر سے پوچھا کہ آج کچھ مسیس تھی ہے جیت پر نے کہا ہاں آج باہن گوش سالبارہ کی سوپر بروا خط کی ہے تو میں نے تو سچ میں اس دن سے بھروسہ ہوا کہ یہ تکہ نہیں ہوتا اپنی لیڈا گرو دیو کی آبیر بہاوت تھی باکتی بدہ سے باہن گوش سالبارہ کی آبیر بہاوت تھی کے لئے یہ گرو دیو نے اپنی لیڈا کو پھران دیا تو یہ تو پھر میں نے کیا کرا گھر بتایا اپنے اور بیس اجار کیجئے کہ چالے زیار روپے لیے میں نے کہ میں رہی جاؤں گا چاہا کچھ بھی ہو جائے میں جیت پروں کے پاس گیا تو میں نے کہ میں چالے زیار روپے لیا وہ میرے میں ٹکٹ کر آتا تو پھر انہی نزبارہ کی بیٹ کر آیا تو ہم گئے تو اس کا مطلب یہ گرو دیو کیسے بکاروں کو دور کرتے تھے اور سچ میں گرو دیو سوانے لیے انتریابی ہے ایک اور چھوٹی سی گھٹنا بتاتا ہوں میں یہ سوچتا تھا کہ گرو دیو کی بہی باتوں کبھی سنڈے کو مینی اس سمیں ہمیں لیکن ایک گروان کے پری کری ہے تو پھر گرو دیو میں سادھی کیوں بھی چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے 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 پرکمبہ کے آخری دن سبھے سبھے گورپونی ماں سے پہلے دن پورے میں راڈ مارتے تھے جہاں پہ پرساد ہو رہا وہاں بھی وہاں بھی اس سوچتا تھا گرو دیو دیکھنے آتے کیا کیا بچہ ہوگا ہے یہ بھی بات میں سمجھ میں آیا ہوں یہ بھی بات میں سمجھ آیا ہی گرو دیو کیوں آتے تھے کیوں سب کا گلے تک ٹکٹ رہتا تھا سب دوڑ دوڑ میں بھگی رہتا تھا یہ سمجھ میں جب آیا ہی گرو دیو تو کرپا کر لے کسی کے پاس سمجھ آیا ہے کسی کے پاس نہیں ہے کوئی بھگرا کرین کے لئے گرو دیو کرپا ہوا سب کو درسن دے لے ناٹے مندر سے وہاں پرساد ہوئے تک جہاں پرساد پارے سمجھ میں گرو دیو کرپا کر کے جاتے لے لیکن یہ بات میں سمجھ لائی ہمارا اپنی دوشت مندی تھی تو دوہزار ساک کی بات ہے میں لیٹ ہو گیا ہے ایسے درسن کرنے میں تو میں بھگ کے صبح کی ٹریٹی اندر گیا ہے تو سرجی دروہ کرپا سے میں نے کہا کہ گرو جی کے درسن نہیں ہوئے پڑا دوں انہوں نے جو ہی اندر بھیج جیتے ہوئی بھوئی بھوم گیا ہے تمہارے ان کی پترہ سولا لوگ اٹھ کے بہتے ہیں بردیو اکیلے تھے بتا نہیں کیوں میرے دماغ سے بیوکر کسی یوجنا کے بھگر کسی سوچے سمجھے گرو دیو ایسے بیٹھے تھے اور میرے مجھ سے صرف یہ نکل گیا گروہ دیو میں نے بریج بندل پر کمبہ بھی بیچ بیچ میں کی سب ہمارے بندروں کے درسل بھی کیے اور یہ گورنگر پر کمبہ کی اس سب کے آنند کو مرام ایک جگہ رکھ دینا اور کیون آپ کے درسل میں جو آنند ہے نا وہ کہیں نہیں ٹکتا گروہ دیو نے مجھے ایسے چسمی سے ایسے کر کے دیکھا اور میرے سے کہا مٹھ میں آ جاؤ پھر تو روم کے گھڑے ہو گئے سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں اس سپیکر کو پیچھے کر دو اس سپر سے پیچھے کر دو اس کی سکرین کو سکرین کو سکرین کو تھا ادھر گر دے ہاں ٹھیک اپنی پتھنی کو اپنے بچوں کو گروہ دیو کو بھگوان کے داز دازی سمجھو اور تم دیو بھگوان 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 کو مدہ میں رکھو اپنے ہردہ میں گروہ دیو بھگوان کو اسٹھان دے رہا ہے آ سکتی سمسار پہ ہی لگانی تو میں نے سمیں تو میں نے کہا ٹھیک بہت میں نے گروہ دیو پڑا کیا اور میں آگیا بھاد لیکن بعد میں جب مجھے سمجھ گیا دھیر 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 پھر میں نے ساتھی ہوئی تھی تو پھر بچہ ہوگیا پھر لڑکے ہوگی پھر آ سکتی ہوگی بچوں سے پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ گروہ دیو نے یہ کیوں کہا میں نے امو سے کیوں نکلا کیوں یہ کہا میں نے پھر ہی سمجھ گیا کہ ہم در سکر گروہ دیو نے پھر دیو کہا کہ آ سکتی گھر سے چھوٹ کے بھر میں ہی رہ گیا بھاد کے چھوٹ کے بھر میں ہی رہ گیا بھر میں ہی رہ گیا بھر میں دیو دیو گروہ دیو کے کو دینا تو وہ گروہ دیو نے لیلا ہم جیسے لوگوں پہ لے کی کہ میں تو تمہیں صرف گھر میں رہتے ہوئے آ سکتی چھوٹے چھوٹے کے رہا ہوں میں نے تو پھر کے دکھانا نہیں تو میرے دیماغ میں پھر یہ بات آئی کہ سچ میں یہ سامان نہیں ہے جب ہی گروہ دیو نے یہ لیلا کی گئی ہم جیسے دوشکتوں نے سمجھ میں آئے کہ اور گروہ دیو کی بھائیبہ بیسے تو وہ بولتا نہیں لیکن گروہ دیو کا یہ مسیح چارتہ ہے یہی پسیشتہ کہ میں یہ دھنٹا اور بول سکتا ہوں اور جو گروہ دیو یہی گروہ دیو کی پسیشتہ وہ مولان لنگڑا کودھ بیار کونگا بولنیا یہی گروہ دیو کی ہمیں پراتھ رہیے یہی گروہ دنیا بہت کسیس کرنا چاہوں گا بجے پر رہو گا آپ سوچو کہ گروہ دیو کی مدھو اسمرتیاں چلائیے ابھی تو محسن ٹھیک ہوگے آپ سے دو مہینے تینو مہینے مہینے تھند کے محسن میں سوچو کٹ کڑا دی تھند میں اپنی بیارتروم میں اپنی رجائی پہ گروہ دیو گروہ دیو کی میں آنا جایا اور ایسے ایسے بھکتوں کی بھہیما سنڈے کو ملی میں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جائے سے دوشتو بیکتی گروہ دیو تھے جب اس سمیں گروہ دیو کی بھہیما میں سمجھ نہیں پایا اور سارا سمیں ایسے ہی نکات دیا اور میں تو مہاراتی کے چرنوں میں بھکتوں کی چرنوں میں یہی پراتھ رہا کہ میں تو اس میں میرے گروہ دیو کوئی دوسری ہے میرے اپنا دوسر ہے کہ میری آسکتی سرسار کی پرتی گھر کی پرتی بچوں کی پرتی اور اور گروہ بہشنو مہارات کے سامسان کوئی ہو پائے گو نہیں ہے میرے خاص بھی تاپ رہے آپ سے یہی نیویدان ہے کہ کوئے جیسے دوشت کو اپنی سیوہ لگا کے رکھوں میں تو کسی بھی سیوہ کے کسی بھی یوگے نہیں گوان شاہ پر گوڑھا ہری بھول ہری کھرشن ہری سی بھول کی ہری بھول ہاں دیکھو یہ سبر سبر اٹھ کرنا ایک لاکھ ہری نام کرتا ہے ملو گردی بھی گردی بھوڑنے سے پہلے پرساد سے پہلے ایک لاکھ ہری نام کیے بگر کوئی بھوڑن نہیں کرتا تھے اس لئے کہتنا گروہ جی کا جو جو گون ہے سیسے میں بھی سنچارت ہوتا ہے یہ ایس نشتہ اور یہ مٹ کے لیے ہر سمیت تیاری رہتا ہے سوک دکھ میں ہر چیز میں یہ تیاری رہتا ہے آگرگے سارے کام کو کرنا اور چھوٹے بھائی جو جیتے ہیں یہ دونوں بھائیہ اپنا ایک دم جی جان لگا آگرگے ہر طرح سے سیوا کے لیے یہ تیاری ہر سمیت رہتے ہیں کبھل یہ نہیں ان کا پورا پریبار تیاری رہتے ہیں بھلا سکتہ ہے کو پورا پورا ہرے ک memoir ہری کھرسنا ہری کھرسنا ہری بھال ہری بھال ہری بھال رام 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 رلے رلے سار پرزم گروہ بات پذنے نتی لیلہ بربیس کے جہم مشکو پہ دشتر پر سجو کا اچھارت شو شیمت بھکتی ویدانتا سلی نارانی پس سوامی گروہ مہراج جی کے چڑھنوں میں انانت کوٹی ساشتان گزند پنام کرتا ہوں اور ان کے ایتوی کرپا کی وانشہ کرتا ہوں پتو پنامتا سچھا گروہ بات پذنے پوچ جبہاں شیمت بھکتی ویدانتا سیدر کو سامی مہراج جی کے چڑھنوں میں انت پنام کرتا ہوں پوچ بات بھیجائے کشن پرابیت سنجا پرابیت سب کے چڑھنوں میں انت پنام کرتا ہوں اپس تتہار پر پاس کے بھکتے دن سب کے چڑھنوں میں انتہائے پنام کرتا ہوں مہراج جی میں نے کہاں تا بھاگ کچھ بات پرناتا پراغی ہے تو برودیو کے ویشاں میں میرے پاس جیسے ساسو پروہ جی بہت سارا بولے پروہ جی بہت سارا بولے میرے پاس بھی انتہائی نہیں یہ وہ سچ بات ہے میرے پاس برودیو کی پرسنل جو سب کی بات بھیجائے بہت بسیت انتہائی نہیں ہے ایک دو بہت چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں کیونکہ جس سمیں میرے سب اکتی آیا تو کن کی اس ورست علیل آمیت ہے میں بہت زیادہ جانے سکتا ہوں کیونکہ کچھ فیملی کی چیزیں ہوتی ہیں اس سمیں چیز تھی نہیں جا سکتے سردہائی نہیں کی آنے جانے کی تو دو چیزیں تھی انبوتی وہ سب لوگ میں آ رہے ہیں کہ ہاں گرودیو سب پہ درستی لگتا ہے یہ میری انبوتی ہے اسوست ہوتے ہوئے بھی گروہ جی کیسے درستی لگتا تھے 2009 کی بات ہے پوری پونہ کا اسوست دلیل آئی کر رہے ہیں بہت کم پرگرمہ میں بھی 2009 میں پہلیوار گئے ہیں بہت کم گرودیو وہاں پر کسی پرگرمہ میں بہت ہی کم گئے تو تو جب ہم لوگ جا رہے ہیں پہلی سال پہ ہوتا ہے بڑی کرپاس ہے مہابرمی اچھا دولا میں کچھ آتا تو تھا نہیں مردن کو دیکھا ابھی تک نہیں آئی بجانے جہاں پہلیوار ہی تنا پتھنا اٹھے گا نہیں تو کوئی ہوگی تا نظر نہیں آئی تو کیا ہے سوچیں یہ ہی لگ جاتے ہیں وہاں بھی پہلے سے درندر لوگ ہوتے ہیں تو وہ پہلی سالوں میں نمبر آتا ہے وہ بہت جانت میں جانت بنانی پڑتی ہے آنا پڑتا ہے ماننا پڑتا ہے سیوا بار بار تب کہیں جا کے وہ دیکھتے ہیں کون سے راستے پر چل سکتے ہیں کیونکہ جو پچھلی سال سب لوگ گئے تھے سب کو یاد ہوگا جب مانگاچی کے لئے اس طرف جا رہے تھے تو وہ بہت ہی درگم راستہ تھا پورے روڑ پورا پڑا پڑا تھا بڑے بڑے پتھر تے رامزت برو جی بولے کہ یہ تو چلے گا یہ بڑی بات ہے ہاں تو پیدل نہیں چل سکتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کیسے کس راستے پر چلنا بہت سکتے ہیں تو پیچھے بیک سائیڈ میں وہ پکڑا دی چھتری اب اتنا لمبا میں وہ چھتری کبھی وہ دھانٹ پڑ رہی پڑھ رہی پڑھ رہی پڑھ رہی بڑی دکھتی تو وہ ڈولے کے اس سائیڈ میں چھتری پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں رہا کچھ بھی میں گیا اور جز دن ایک آدشی کے دن جب گمیچی کے پاس گئے اس کو ہرینا ہو چکا ہے دکشا دے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آج 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 اب مجھے تو پس کیا پتا یہ دکشا دے نہیں رکنا پڑتا میں تو پڑھ رہی پھر چلا گیا ساتھ میں اب جب مونے ماسی کے دن گئے تو بھائی دکشا لینے تو بھائی نام لگا بھائی نام نہیں لگا دکشا کیسے ہوگی تو پھر گروہ دیر کو بھائی پھائی اس دن کیوں نہیں آئے تو وہاں پر جب اس سے پہلے سام کو دکشا سے پہلے میں نے بڑی سپارس لہا ہے میں نے پروہ جی ایک بار بھائی بھائی نام نہیں لگا جب گروہ جی کے پاس لگا بچہ ہے اس کو دکشا دینی ہے تو گروہ دے ایک شبت بھولے ابھی تک یادہ اور اس ایوکیتہ کا سمجھ میں اتنا ہی ہے بھائی نام کیا بھائی نام نہیں لگا پھرا ہمیں اے بھائی نام نہیں لگا بھائی نام نہیں لگا ایسی کچھ ہے پر انہوں نے کہتا ہے تو بس بھرو بھائی ہیں سارے لگو اسسا دیتے رہتے ہیں سب لوگ ہیں بٹس اتنی سی پراتھ رہا ہے آپ سب کے چندوں میں جیسے بھرو دیو کہیں گے اس بار کوئی گھوڑے جیسی بانیاں وہ ہی بہت ہے نہ تو شاست سمجھ میں آنے والے ہیں نہ کوئی سدھان سمجھ میں آنے والے ہیں یہ جنم کسی طرح سے ایسی نکل جائے اور بس یہ ہی ایک سیبہ ہو جائے سب کوئی گھر دیتے ہیں کچھ گھر دیتے ہیں کچھ گھر دیتے ہیں ہر ہی بھول ہی بھول ہری بھول ہری بھول ہری بھول جیت بھول جے نہ ان کے بھولاتو ہے کروگور چندرائے رادکھا اتت دالائے کریسی نیکرسی بھکتا ید دو حکتا ی نمونم نموم بشروبہ دائیا دیکھا یا بریاتماني شیش سیما البھکتی بیدانتی نایا نتی نامنے نموم بشروبہ دائیا بھکتی سیطانتا ستھابینی شیش سیما البھکتی بیدانتی ویدانتی ویدانی تینامینی موسیقی 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 کیوں کیوں کی پورپ میں جب دردی اپرکٹ ہوئے ان جڑ آنکھوں سے تو میرے من میں ایسا ہی کچھ بچار آیا اب تو آپ چلے گئے اب تو آپ چلے گئے اور آپ کا ہی عاشرے کیا آپ کو ہی دیکھ کے آپ کا ہی نام سن کے سمٹھ میں آئے تھے اب کیا ہوگا میرے جیسے جیب کا کیا ہوگا اور اتنے لاکھوں کی بھیڑ میں ہزاروں کروڑوں کی بھیڑ میں یہ پتہ نہیں کہاں چین کیسا اور آپ کے اتنے عدود عدود سیوہ پرائن ششے ہیں آپ ان کی طرف دیکھیں گے میرے جیسے کا کیا ہوگا تو منویر یہ آیا کہ آپ تو بچھا لے گئے اپنی انبوزی میں کسی دوسرے کی انبوزی بھی بتا رہا ہوں کس کون جایا کرتا تھا وہاں پہ کچھ بھگ دوست میں پھرکنی میرے تو ان کے ساتھ کچھ بات کی خیلاتی تھی تو وہیں پہ ایک پربو جی ملے کہ ماتا پیتا کسی بنگال میں کسی گوڑیاں پت سے دکشت تھے تو ان کو میں نے ایسی نمتر کیا کہ پربو جی ایک گوڑیاں مات یہاں پہ بھی ہے اگر آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں وہ آئے جو پھون کیا میں نے ان پہ اپنا والے لکھایا ہمارے کاثر جی گردیب کے چطر پٹ گردیب کا بھجن پوٹی دکھائی ہے یہ ہمارے گردیب کی بھجن پوٹی ہے یہاں پہ ہم دلی والسیوں پہ گردیب کوشش کرپا کر کے گئے کہ اپنے دورے جیون ہم نے مجرہ میں ہی جو بچسہ ہم نے نایا وہ اپنی دیلہ وہ انہوں نے آخری جنمائی شکران خلشنی کیپا کر کے ہم لوگوں کو سر بنائی یا یہ کہیں گے کہ ہمیں دلی بھاسر کو بھی دھانا میں ہی بٹھا گیا ایسے بتا کے ہم کو کچھ بچانا ہے وہ چلے گئے ایک دو بار آردی میں پھر آئے کا بھی بٹھ میں ٹھیک ہے وہ کیا ان کو کانسا اچھا بجائنا آتا تھا ان کو بل کرتا تھا ہاں بجائی کھیک دے صبح صبح ساتھ بچے سے بھی پہلے ان کی میس کال پڑھے ہوئے دو میں آفیس جانے کے لیے دیار ہو رہا تھا تو جہدبہ جی میں تھا میں نے کہا یہ کہتا ہنے صبح صبح کیونکہ چلے آفیس پہنچ میں میں ان کو کال کروں گا آفیس پہنچ کے میں نے ان کو قبل کیا کال ایک یا دو رنگ گئی ہوگی انہوں نے فٹ سے فون مارک کہتا ہے پھر بجے بس میں آپ کی کال کا انتظار کر رہا تھا میں نے اس صبح سے بس میرا دماغ کی تنا چکر آ رہا تھا کہ میرے کو یہ بات بتانی تھی اور میں آپ کو فون ملائے ہوں نے آپ کو کال کیا مجھے لگا بزی ہوگیا آپ بکا کال باک کرو گے میں نے کہا کیا بات ہوئی کہ یہ بات فون پہ بتانی تھی نہیں پر بجے شام کو آپ مٹھا ہوگے میں نے کہاں ٹھیک کہ آج گھر جاتے بات کو آپ سے مٹھا جاؤں گا کیونکہ میں ایک آفیس اور گھر کے بیچ میں مٹھتے ہیں ایک طریقے سے گھر سے مٹھ 21-22 کلومیٹر دور اور وہاں سے آگے 18-18 کلومیٹر آفیس میں نے کہا چلو آج سے لے جاتے ہیں میں نے آپ نے بلایا انہوں نے جو بات بولے ہیں ابھی بھی ایسا رکھتا کہ میرے ساتھ ایسا کیا نہیں ہو کہتے کہتے پردو تھی صبح کا سوپنا ہے آپ بھی بتائیے اس کا مطلب ہے کہتے ہیں کہ میں میں سمودھر کنارے کھڑا ہوا ہو ہوں اور مزے م explor آپ مزے کر رہا ہوں مرف breakout میں نے دیکھا پیچھے بہت� بہت دشارہ صرف بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا ہے مجھے مارنے کے لیے اور میں بھی اپنی جان بچانے کے لیے سمدر کے اندر بھاگ رہا ہوں ہاتھی میرے پیچھے بھاگ رہا ہے مجھے مارنے کے لیے اور میں سمدر کے طرف بھاگ رہا ہوں اور میں آگے دیکھ رہا ہوں اب تمہیں ڈوب رہا ہوں اتنا پہ نہیں اتنا پہ نہیں میں ڈوب رہا ہوں میرے مو سے نکلا بچاؤ بچاؤ کہتا میں بنگالی ہوں تم میرے مو سے سوپن میں بنگالی میں ہی نکل رہا تھا کہ میری رکشہ کرو میری رکشہ کرو اور کت دنے میں پر مجھے میں کیا دیکھتا ہوں اس سے جہل میں سے ایک کو بشال کا دیوپورش مکلا بنگل کے پر دے وہ نکل مجھے گود میں اٹھا لیا اور بھانگلہ میں بول رہے ہیں مطلب میں سے بھانگلہ بول ہی نہیں آتی کہ تمہیں چندہ کروئے نا ہمیں آئے میں ہوں نا تمہیں تھے نا آپ کہاں سے آ رہے ہیں کہتے کہاں سے کیا آ رہا ہوں تم گئے نہیں تھے میرے کمرے میں بھی تو گئے تھے میں اسی کمرے میں رہتا ہوں میں اسی کمرے میں رہتا ہوں جب بھی مجھ سے بننا ہو نا وہاں آ جانا میں وہی رہتا ہوں سب انہوں نے یہ بات پتے ہیں کہ یہ یہ میری ہی گھر بڑ ہے کچھ دنوں کے بعد کوئی سیوا تھی رہت کو مٹھ میں رکھنے کا رہت کو مٹھ میں رکھ گئے تو مالک در کے گھتے ہیں اسی چکھتے ہیں لگا تو گردی کا در مجھا کچھن کا در مجھا کسی نے کھولا چھوڑ گئے پہلی بار پر لگا وہی در لگا کہ اندر گردیوں بھی ہیں مہادم مہاراج بھی ہیں اندر جھاکنا نہیں اب لگا کہ گردی اب یہی ہے تو یہ جو اور ایسے ہی کئی انباب کچھ دیدیوں میں کچھ اور کبھوں نے ہمیں بتائے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کبھی گردی کے درشن نہیں کیے ٹھیک ہے کبھی ساکشا تروتر درشن نہیں کیے دوہزار تیرہ میں چھوڑہ میں پندرہ میں سولہ میں مٹھ میں آ رہے ہیں ایسی ایک دیدی کو کسی نے کہہ دیا وہ کہہ رہے ہیں وہ آئی نہیں نہیں کہتے ہیں یہ ان سے ان سے ملنا ہے فوٹو ہی لگی بھی گردی کے جو نیچے ہیں تو آئے ان سے ملنا ہے آپ پتا ہوں کیسے ملیں گے تو کسی نے کہتے ہیں یہ تو اپنے پتر کیاب نہیں مل سکتی کہتے ہیں ایسے کیسے پیدا میں نے تو ان کے بارے میں بڑا ہے ہمارا ایک جگہ اجھا ہو رہی تھی میرے گھر کے پاس بڑی وہ گردی کے بارے میں بتا رہے ہیں مجھے تو ان سے ملنا ہے کہتے ہیں نہیں اب تم نہیں مل سکتی اب نہیں مل سکتی اب ہمارے جو انے ان کے ششے مہاراجی لوگ ہیں آپ ان سے بلو وہ بھی برطمان گروہ گئے ایسی کہتے ہیں میں گھر چلی گئی دو دن کے بعد اس نے کیا سوپنا آیا کہ وہ چتپٹ کے پاس ہی بیٹھی ہے اور رو رہی ہے کہ آپ سے تو مجھے ملنا تھا اور آپ کہاں چلے کہتے ہیں اتنے میں تھوڑی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے اور کھول دیر سپنے میں اور وہ چترپٹ آپ وہاں چترپٹ نہیں ہے وہاں گردیف ساتھ شاید بیٹھے ہوئے اور گردیف کہہ رہے ہیں تو رو تھی کیا ہے تو رو کیوں رہی ہے کہتے ہیں ایسا ایسا اے کسی نے میرے کو کہہ دیا کہ آپ تو چلے گا کہتے ہیں کس نے کہہ دیا مور کہ وہ جس نے کہہ دیا میں چلا گیا میں یہ ہوں تجھے جب بھی کچھ مجھ سے بات کرنی ہونا یہاں کے بات کرنا اور اگر میں دیکھو یہاں بیٹھانا دیکھو نا تو اوپر میرا کمرہ ہے اسی مٹھ میں جہاں تو گئی تھی نا اوپر میرا کمرہ میں تو وہیں رہتا ہوں تو یہ کچھ ایلو بھوتیاں ہیں جو ایسے کئی ایلو بھوتیاں جو لوگ بتائیں یہ اپنے ہی دیماغ میں کچھ ایلو بھوتیاں جب بھی میں بول رہا ہوں کہ وہ کیسے ہیں ان کے یہ گن ہیں اور یہ ہی ہم بیشنوں کو سن رہے ہیں وہ سورے کا ایکزامپل سن رہے ہیں گاڑی چل رہی ہے ایک بیٹی کھڑا ہے وہ کئی ایکزامپل ادا رہا ہم سن رہے ہیں کہ وہ چین میں ہیں وہ اٹر پل ہیں وہ ہماری میری اس جڑ دششن سے بجھے تکنے ہی رہے کہ ہماری جو چار پانتیاں میں نے لکھی بھی سانس کر دہا ہوں اپنے سامنے پھر بولی وہ بھی جبرگستی بولی تھی یہاں پہ بھی میں جبرگستی بول رہا ہوں تو کیوں پہ کرتے دھیرے پھر بھی اس کو سن رہے ہیں وہ نیلی نیلی آنکھی ہے جو کروما کا گہرا ساگر ہے وہ جس جس پر درشتی بات کیا بھکتی رس نے اس کو ڈبھا دیا پتیتوں کو جو بابن کرتی دکھیا روکے دکھ کو ہرتی ارد اپرادوں سے مکت کرا کر ڈبھ بریم کا دان کیا عویدیا شوک موہ کے اندکار سے بھرے ہوئے ان ہدیوں کو بھکتی گیان کا انہوں نے ڈبھ پرکاش کا مارک دیا سمبند گیان کی سکشا سے پریوجن تتو کی پرابتی تک عویدائے کے اُٹھ دیشوں کو سرل سہج کر پردان کیا مہا پربو کی وانی کو وشو بھرم میں اکرچار کیا شدہ سے رادہ داسلن تک ہر تتو کا ہے گیان دیا شریف روپ رگنات کی دھارہ کا ایسا سندر وستار کیا روپ آنگ کیا ہوتا ہے پورے جگ کو سمجھا دیا مایا واد کے وادوں کو سہجیاوں کے سہج بن کو اپس دھانتیوں کے اپ وادوں کو شب بن کر سنہار کیا ششتی کرتا کے روپ میں جگت جیووں کے ہدیوں میں بھکتی لطا کا بھیج ڈال کر بھکتوں کا ہے نرمان کیا سدھانتوں کے بات بنا کر مدر مدر ہری قدھا کے جل سے شریف نارائن کے روپ میں انہوں نے بھکتوں کا علالن پالن کیا نہ گم ہو جائیں اس سنسار میں نہ مایا میں کہیں کھو جائیں صدا رکھو دشتی ہم پر ایسی ہم پر تپا کرو وہ نیلی نیلی آنکھی ہے جو کرونا کھاتے رہا سادر ہے دو بس یہ خوش باتیں بھکتے ہیں گھر بھکتے ہیں بھکتے ہیں بھکتے ہیں بھکتے ہیں سنسار میں کہیں کھو نہ جاؤ بھکتے ہیں بھکتے ہیں ہری کرشنا یہ جو پیلوٹ 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 بھکتے ہیں پیلوٹ 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 جو پیلوٹ پیلوٹ خود بھکتے ہیں پیلوٹ ملٹری میں پیلوٹ چلے گا چلے گا چوبے بولیں گے چلے گا 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 رہے 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 hock جہاں آمنی پرتک وி MongoU زی عبcies کےدر طریقے پرwear و میں ایتو کی ترباہ کی بانچہ کرتا ہوں ست پر شاہد نترالا بریشتوں کشنباد آسٹو جار ست بھکتی اداان شیر بامن گوشن مارا ویدنی ترالا بریشتوں کشنباد ست پر شاہدان شیر تری کرم گوشن مارا جی کے چند کمنا میں انت کو دن رویت نام کرتا ہوں ست پر شاہد سمشت روپا نوٹ گروہ ورد کی اچند کمنا میں انت کو دن رویت نام کرتے ہوئے ان سے بھی ایتو کی ترباہ کی بانچہ کرتا ہوں ست پر شاہد بھکتی اداان شیر مہارا جی سری دیریا کرشن پرگو جی سری ویجا کرشن پرگو جی سنجی پرگو جی اور ایجا کرشن پرگو سبھی بھکتوں کے اور ویشنو ویشنویس سبھی بھکتوں کے چاہنے بھکت پر شاہد میں کتھا تو نہیں بولتا ہوں لیکن تھوڑا بھکتوں میں کر لیتا ہوں ایسو بھکتی کے چوہ سٹیں بتایتے ان میں سے نو پرگوک ہیں اور نو میں بھی دو پرگوک ہیں سرانہ اور کرتا ہے تو پہتے تو بہت سرانہ گیا بشنوں سے گروشی سے اس میں کوئی اپنا ہوگا سانساری پیٹن نہیں ہے جو سادی بیا میں ناشا کرتے ہیں وہ نہیں ہے بھکتے ہیں بھکتے ہیں بھکتے ہیں یا کوئی بھکت ہم سے مل جاتا ہے اور اور اس کے دوارہ ہم گروشی تک پہوچھتے ہیں تو میرے کیس میں میرے ہمارے ایک ریلیٹی دے ابھی تو نہیں ہے کچھ بات مینور پیال کشب جی اور ان کے یہاں گروشی آیا کرتے تھے ان سے پہلے سونا ترو جی اور اور تو دی راجہ بروشی ان کے اگر میں بروشی روکہ کرتے تھے تو میں تو ایئر فورس میں تھا میری آلیٹ نہیں تھا میں جارہ ٹیکنیکل کام تھا اور پوسٹنگ بھی سبیئے رہا میں انڈیا میں بیس بیس میں چھوٹی آتا تھا ایک بار ہم سام سے چھوٹی آ رہا تھا تو دلی میں سٹوگیج ہوتا تھا تو کشب جی دلی میں لہتے تھے تو ان کے گھر میں میں چلا گیا 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 میں میسے ہستی اور میں تو وہاں کے سب لوگ نے ایک آدشن کا رکھی تھی اور جب ہم گئے تو بولی مہین کے لئے گوزن مناؤ میں نے کہا بھئی آپ لوگ نہیں تھائیں گے کہ ہمارا تو برد ہے ایک آدشن میں اس طرح میں میں چھوٹا دشن نہیں کرتا تھا تو ہم نے کہا بھئی دیکھو ہوں ہمارا بھئی ایک آدشن آج سے شروع شروع تھی شروع 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 سون ویش کو کو مجیوع میں آپ دا اور میری کوشٹیم کی اور وہاں پہ میرا انسٹرکشن ٹوٹیز میں لگایا گا تھا میرے کو جو نئے نئے پائلٹ بڑھتی ہوتے تھے اور ٹیٹ میشن بڑھتی ہوتے تھے نوٹو ہم اپنے اپنے سسٹم سمجھایا کرتے تھے اور ایجا کا اسکول چا تھا پھرپر پھرپل نشدی انٹرے وال میں یہ بھی آ جایا کرتا تھا اور یہ وہاں تیک کے ان کو تھوڑا میں بھی پائلیٹ ہوں یا میں بھی اے پورس میں جاؤں میں وہاں جو نئے پائلیٹ ہوتے تھے ان کو بھی اپنا سمجھائے کرتا تھا یہ اے پرام کے بارے میں اس میں کیا کیا سسٹم ہوتے ہیں کیا رہا ہوتا ہے تو ان کو انٹرس چاگنے سکتے بعد میں یہ بھی جو ہے اس میں بھائی سہنم چکے اور ہنڈی کے ترو پائلیٹ بن گئی سوائیں کی کافی جیٹے ریز میں آگئے تھے جیٹے ریز بند ہو گئی اس کے بعد میں یہ تو یہ دور جیٹی کے پاس سے یہ سب ہوا ہم کو اور اس کے بعد میں کسچب جی ہم کو لے جائے کر دیتے ہیں برند آمان اپنی گاڑی میں بتا کے ٹٹا سو مو گاڑی دل کے باس اور وہاں سب درشن کروا کے اور پھر بعد میں باکے بھی ہاری ہیں جی کہ درشن کرتے ہیں وہاں گلی میں رشی کی ببان تو وہ سب کو رشی بھلایا گیا اور وہ ایک طرح کا برند آمان جانے کا وہ ہم کو ایک طرح کا دالت سو جائیں گے جب بھی جائیں گے وہ ہم کو لے جائیں گے اور یہ پھر ان کے ساتھ میں رہا ڈیڑھ ساتھ ڈلی میں ہی تو ان کا جائدہ وہ رہا سمپرک رہا ویشنوں کا ویشنوں سے ویشنوں کے درشن ان کے قدار کی طرح سنتے تھے میں تو کبھی آسام میں ہوں تو کبھی بانگال میں ہوں الگ الگ سے پوستنگ ہوتی تھی تو میرا تو کم رہا ان کا جہدہ رہا اجیب کا اور دکشا میں بھی یہ میرے سسین ہیں میں تو دو سال بعد میں میں نے دکشا رہی انہوں نے دو سال پہلے تھے تو جب پہلی بار سومنہ جی کی دھر میں درشن پہ ہو گئے برو جی کے لیکن حرینام تیرباد میں دوبارہ جو میں چھکی ہے اس سمیں مطرہ کے بھڑ میں برو جی کے کمرے میں گئے پشتر جی تھی اجیری تھی اور میں تھا تو مہاراض سمرے میں جانے دوار انہوں نے بولا کہ ہم کو دھرے نام لےنا ہے تو میرے کو دیکھتے ہی مہاراض نے بولو بھئی اچھا تو یہ مہاراض یہ پوچا بول کرتے پوچا پاٹ تو مکر کا سائے لیکن پوچے کرشن بھکتی کے بارے میں کوئی جانتا ہی یادہ نہیں تھی میں ہنوان جی کا بھکتہ ہنوان جی کی سوائے دکتر تھا مانگلوار کا دکتر تھا تو کھر برو جی نے بولا کہ کہ وہ یہ مانگلوار سوموار بودوار شکوروار یہ جتے لئے پرت ہیں دیو دیوکتاو کے ہیں ان کو کرنے کی بجائے یتاگشی کا پرت کرو اور یتاگشی کی پرت کرنے سے سبھی پرت ہو جاتے ہیں یوں نے ایک شلوک بھی بتایا برکش کی سبھی شاکھائیں اوپ شاکھائیں اور سبھی کچھ ترکت ہو جاتا ہے جی جڑ میں ہم نے جڑ سینج دیا اور پرانو پہارات یہ تھا اندریانام جیسے جیسے ہم اپنے پرانو کو ترکت کر لیتے ہیں تو ہمارے شریل کی سبھی اندریت ترکت ہو جاتی ہیں اس طرح سے جیسے آپ نے پرشن کی پھوجا کر لی پرانو پہارات یہ تھا اندریانام جیسے پرشن کی پھوجا تو وہ سبھی کی پھوجا ہو گئی سبھی دیر دیر کہوں کی پھوجا ہو گئی اور اپواس بھی ایسے اسو مہار کا شیو جی کے لیے کرتے ہیں منگلوار کا حنوال جی پرشنو دار ایسے الگ الگ اپواس کرلو برد کرلو اس میں سارے یہ دو چیزیں انہوں نے آرائنے بتائی اور اہرینام دیا سوڑا مالا کم سے کم کرنا ہے تو یہ ہم نے میم باند لیا اور پان پان کی باہر میں تو پہری سے ہم اسے پیاس میل پھا دے تے حری بول باکھی باہد مہ بول دینا حری بہت تائیں گے پیچھے کرباشن بھاریوچا کرباشن بھاراوچا لاجائے بھرہو کی جائے پرباشن بھاری یہ کہیں کل پھر ہماری پچپن سیکٹر میں براد حل میں پروگرام ہیں اس لئے آپ کتھا بلو ہرے کشتر بہت سارا گروہ مہارا جی کی مہمہ کے مشہ میں آپ لوگوں نے سن نہیں آیا میں بس ایک چھوٹی سی بار آپ لوگ تو بتلانا چاہتا ہوں دیکھیں ایک بات کو سمجھ یہ دھیان سے ہم جن مہا پرش کی مہمہ کو سن رہے ہیں ہمارے گروہ جی کی مہمہ اور بہت بہت سارے بہشنب لوگ گروہ جی کی مہمہ کا گنگان کر رہے ہیں ایک بشے کو ہم کو اچھے سے سمجھنا ہے کس بشے کو سمجھنا ہے گروہ مہارا جی کہتے تھے کہ بھگوان اور بھگوان کے بھگوان جگت میں آتے ہیں سمجھنا بات گروہ جی کہتے تھے گروہ جی کی بھگوان کیتا ہے جو گروہ جی نے پرکاشت کیے اس کے پیک کبر پر دیکھنا گروہ جی نے وہاں پر بھگوات گیتا کے مشہ میں جب بچار بتلا رہے ہیں تو اس میں گروہ جی نے ایک بات کہی ہے کہ بھگوان اور بھگوان کے بھت جب جگت میں آتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ عبدانوں کی جھولی لے کر آتے ہیں عبدانوں کی جھولی سمجھتے ہیں وہ کیا دینے کے لئے جگت میں آئے جب بھگوان اور بھگوان کے بھت آتے ہیں تو ان کو اس کو ٹھیک سے سمجھنا ہے کہ گروہ جی جب جگت میں آئے تو وہ ہم کو کیا عبدان دے کر دے اور ہم کو کیا لینے کے لیے لالائت ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں بات گروہ جی کیا دے کر دے اب یہ جد بھی یہ تو بڑا وسترط وشہ ہے اور پوپ لفدی انو بھوٹی کا وشہ ہے کہ تو ہم اس کو دو چار منٹ میں بدلاتے گروہ مہارت جی جگت میں آئے تو وہ کیا بستو دے کر دے پہلے تو اس کو سمجھ رہا ہے وہ سروتہم بستو دے کر دے سروتہم بستو مالک گروہ جی نے کیا عبدان دیا شریف پرہودانند سرسواتی جی کا نام سنا اپنے لوگوں نے وہ رادہ جی کی تُمکو ودیہ سکھی ہے وہ ایک ستھان پر کہہ رہے ہیں یسیا قدابی وسنانچر بھیلنو دھنیا تھی دھنیا پابنین کرتارت مانی یوگ انتر درگم گتر مدوسودنو چنبہ ہوگا گروہ جی کیا وستو دے کر کیا ہے یسیا قدابی وسنانچر بھیلنو دھنیا تھی دھنیا پابنین کرتارت مانی یوگ انتر درگم گتر مدوسودنو یہ جو بھگوان مدوسودن ہے نا مدوسودن کون سریشن وہ بڑے بڑے یوگیوں کے لئے بھی بڑے درگم گتی ہیں بڑے بڑے یوگی لوگ کوٹی کوٹی جن میں تفسیہ کر کے بھی چیشتہ کرتے ہیں کرشن کو اپنے ہردے میں لے آئیں نہیں لاسکتے برحمہ جی شیو جی یہ چیشتہ کرتے ہیں کرشن کا ہم کو درشن مل جائے بڑے بڑے دیوتا سادارن دیوتا نہیں شیو اور برحمہ کون ہیں دیوتا ہمیں سروسریش وہ سروسریش دیکھتا لوگ پارے دکپالوں کی تو بات چھوڑتا وہ جو بڑے بڑے دیوتا لوگ ہیں وہ بھی اس مدوسودن کرشن کا ایک چھلک درشن پانے کے لئے لادائت رہتے ہیں شیو جی نے کیا نا جب کرشن کا جنم ہوا تو برج میں کھڑے رہے نا کرشن کے بار میں یہ آم کو ایک بار درشن کرا دے برحمہ جی کو تو درشن بھی نہیں ملتا یہ بڑے بڑے جو دیوتا لوگ ہیں بڑے بڑے یوگی لوگ یہ کرشن کا درشن کرنے کے لئے لادائت رہتے درشن نہیں ملتا اور وہ کرشن ان کی کیا وستہ ہے وہ رادہ جی کا جو یہ وستر ہوتا ہے نا اتریا وستر اس کو سپرش کر کے وائیو چلی پوان رادہ جی کو سپرش نہیں کیا رادہ جی کے وستر کو سپرش کیا وائیو نے اور وہ جا کر کے کہاں پہنچی وہ وائیو کرشن کے نکٹنے اور کرشن سویم کو دھنیا تھی دھنیا پہنے انہیں کرتارت مانے وہ کرشن سویم کو کرتارت مانے سمجھ میاری بات کتنی رادہ جی کی مہیمہ ہے کتنی رادہ جی کی مہیمہ بڑے بڑے دیوتا لوگ لوگ پال دک پال کرشن کا درشن کرنے کی چیشترہ کرتے ہیں ان کو درشن نہیں ملتا اور وہ کرشن سویم رادہ جی کا درشن تو چھوڑو ان کی جو سکھیاں ہیں منجریاں ہیں ان کی سیویتائیں ان سے پراثنہ کرتے ہیں ان کو کنج میں جانے دو اور ان کی سکھیاں ان کو کنج میں پرویش نہیں کرنے دیتی کتنی ان کی مہیمہ ہے کرشن نے بھراروک دھارن کیا کیا نا بھراروک اور بھراروک دھارن کر کے کیا کیا پھر تھوی کو اپنی داڑوں میں لے آئے داڑوں میں اٹھا کر کے کنج میں پرویش نہیں کر سکتے کر سکیں گے کنج میں پرویش جن کا ایک انچ کانچ بھرار دیو پھر تھوی کو اپنی داڑوں پر اٹھا کر دے آئے وہ کرشن کنج میں پرویش نہیں کر سکتے کیوں منجریاں ان کو جانے نہیں دیتی رادہ جی نے آدیش کر دیا وہ دھورت ہے آج کسی بھی کالی بستو کا ہمارے کنج میں پرویش نہیں ہوگا ہمارے کیشو کو بھی ڈگ دو اور وہ بھیدر نہیں جا پاتے کرشن جن کی اتنی مہیمہ آگو کنج میں پرویش نہیں کر پا رہے ہیں رادہ جی کی کیا مہیمہ ہوگی ہمارے گروہ جی کہتا رادہ جی کی مہیمہ تو چھوڑو ان کی یہ چھوٹی چھوٹی منجریاں جو ہیں ان کی مہیمہ کیا ہوگی کرشن ان کے نکٹ میں انونائے مینے کر رہے ہیں ارے تم بھی اپنی سوامنی رادہ جی جیسی نشتر ہو گئی ہو ہم کو بھیدر پرویش کرنے دوں کہتے نہیں ہم کو آدیش نہیں ہے تم کو نہیں جانے دیں گے تو کرشن ان کے بھی پیر پکڑ رہے ہیں جانے تو ہم کو بھیدر کیا بگڑ جائے گا تمہارا جانے تو ہم کو بھیدر وہ جانے نہیں دیکھیں اتنی مہیمہ ان منجریوں کی اتنی مہیمہ رادہ جی کی تو سمجھ میں آرہی بات کتنی انت وستو ہے یہ اور اس کو گروہ مہاراج جی نے کتنے سرل روپ میں دیا تو سمجھو اس بات کو ہم سم سمجھیں اس بات کو گروہ جی کتنے دھنی ہیں کتنے دھنی ہیں گروہ جی جو انہوں نے اتنی انت وستو کو اتنے سرل روپ میں دے دیا کیسے دیا گروہ مہاراج جی نے اس سمجھو بیدیش میں اس بات کو کہا کہتے میرے نکٹ میں جو بھی آیا ہے میں نے اس کو ایسا پاورپل انجیکشن دیا ہے جو ان کو رادہ جی کی داسی بنا دے گا یہ ان کے مکے شبد ہے بڑے سہد سرل روپ میں براتے کال پرکرما کرنے جاتے تھے جس کو ہم سادھاران بھاشا میں کہہ رہے تھے گروہ جی واغ کرنے جاتے تھے سہر کر رہے تھے وہ پرکرما کرنے جاتے تھے تو وہی بھکتوں کے ساتھ میں وارتہ اللہ پوتا تھا اور کتنے سرل روپ میں گروہ جی کہہ دے ہیں کہ میں نے جو بھی میرے نکٹ میں آیا میں نے ان کو ایسا انجیکشن دیا ہے جو ان کو رادہ جی کی داسی بنا دے گا رادہ جی کے داسی بھاو تلے کر جائے گا ایک اور تو اتنی انت وستو جس کے لئے کرشن بھی لالائت ہو رہے ہیں رادہ جی کا درشن پانے کے لئے اور ان کا داسی بھاو گروہ جی نے کتنے سرل روپ میں دے دیا گروہ جی مطرہ نے اپنی حلکتہ میں کہہ رہے ہیں ایک بات کو اور ہم کو بھی کس وستو کے لئے لالسہ کرنے چاہیے ہم کو گروہ جی سے کیا پراغ نہ کرنے چاہیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ گروہ جی کی صدیتی سے بھجن کرتے تھے اتنے سرل روپ میں گروہ جی بتاتے تھے کہ ان کا بہششت ہے روک گو سوامی جی کا نام سنا آپ لوگ نے ان کا ایسا بہششت ہے کہ جب سادھارن بشہ اپدیش آمرت کا ورنان کیا تو اتنا سیڈ سلو بھرنان ہے کہ سادھارن لوگوں کو بھی اردیم نم ہوگا اور جب اجوال نیل مڈی میں اتنے دبے بھاو کا ورنان کر رہے ہیں تو روک گو سوامی جی کا بہششت ہے سادھارن سے سادھارن برنان کو بھی بڑے گرودتو پورے بھاوپائے سے کرتے ہیں اور گرودتو سے گرودتو پورے جو بشے ہے اس کو بھی بڑے سادھارن روپ میں پریفیشن کرتے ہیں گروہ ماراج جی کے حرtać تو یہی بھاو چھئی ہے یہی بھاو چاہی ہے اور کچھ نہیں ہم دھوک مطنعہ میں جیس بات کو پرائے سناتے ہیں اور گروہ جی کا درشن کرنے کے لئے یہ اپنے پریبار کے ساتھ ہے یہ گروہ جی کی مہمہ ہے ایسے سہج سرل روپ میں اتنے اُنت وشیوں کا پریویشن کرتے تھے کہ اس کے پرتی بھاونہ گروت آدھر سب کچھ ہردے میں وردیت ہوتا تھا گروہ جی نے سب سے بات چیت کی ہے اور اس چھوٹی بچی سے پوچھا یہ گروہ جی کے ٹھیک سمرن کر کے شبد بتلا رہے ہیں گروہ جی نے پوچھا بولو کیا چاہیے جو مانگو وہ دے دے اور اس بچی نے دو چھنٹوں پرتک شاکر اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے ہم کو رادہ جی کی داسی بنا دو ایک چھوٹی بچی یہ سادھرم بات نہیں ہے ایک چھوٹی سی بچی کے کان میں بھی انہوں نے یہ منتر پرویش کرا دیا کونسا منتر کونسا منتر اس کے گروت کو بھی سمجھے ہم کرشن رادہ کنڈ کے تک پر بیٹھ کر کے سویم اس منتر کا جب کرتے ہیں کرشنبنڈ جگتگر命 کرشن جگت کے گروه ہیں کرشن کا بھی گروه کون ہے کرشن کا گروه رادہ جی کرشن کا گروه رادہ جی ایک دن برندہ دیوی رادہ جی کی ٹول میں آ رہی رادہ جی نے پوچھا ارے پریہ سکھی برندہ تم کہاں سے آ رہی ہو برندہ جی نے کیا اتر دیا کونڈ آرنے رادہ کونڈ کے تک سے آ رہی وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں وہاں پر تو کرشن ہے کمی آپ گروه تے موسیقی 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 سنگھ کیے بھی نا پرشن نہیں آسکتا روپانو کا بھتی کیا ہے رہا دعوی بھتی کیا ہے رادہ جی کے سب بھاو کیا ہے اس کو کہتے سنگھ کا پر بھاو یہ گروہ مارد جی کے سنگھ کا اتنا پر بھاوشانی پر بھاو ہے ایک بار بھی جدی کسی نے جو ہم درشن کی بات کر رہے ہیں ایک بار بھی درشن پویتر کرو پویتر مانے کیا ہوگا شریر کی پویتر تھا یہ تو ہوگی شریر کی پویتر تھا کنتو بھیدر میں آتما آتما جدبیہ پویتر نہیں ہو سکتی کنتو اس کے اوپر میں جو بکار ہے نا وہ سب بکار پویتر ہو کر جو یہ منتر ہے سروتم منتر رادہ جی کا داس سے بھاو یہ انہوں نے اتنے سہج سرم روپ میں دے دیا ہم اس سے ارمان لگا سکتے وہ کس کتنے اُنت دھن میں کتنے اُنت پریمان میں وہ دھنی تھے یا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی یہ رادہ جی کی بھکتی کی بات روپا مرکا شیل پروپا جی کہتے تھے ہم بھجن سادن تو کر رہے ہیں بھجن سادن کرنے سے پہلے ہمارا جو ڈکش ہے نا دکش ہے وہ سب سے پہلے نردھاریت ہونا چاہیے جدی ڈکش ہے نردھاریت نہیں ہوا بھجن کس کے لئے کر رہے ہیں کیا پرابت کریں ڈکش ہے نردھاریت کیا بار بار اس بات کو کہتے تھے ابردار کرشن سے کبھی کوئی یادتک بستعمت مانگنا بس ایک ہی بستو مانگنا کیا شام شندر شیخند سیکھر شمیر آس مرلی منوغر رادی کا رسیت مام کر پانی لیسوں پری اچھا رنکین کری کرو اتنے سرلس ہیں شبدوں میں بتلاتے تھے اتنے سرلس ہیں شبدوں میں کہتے تھے کرشن تم پر کرمہ کر رہے ہو نا کرشن بر دینے آئیں گے تمہارے نکٹ بر دینے آئیں گے کرشن جلوڑ کندو تم کرشن سے کیا بر مانگو گے کہتے کہ پہلے کرشن کی سکتی کرنا ہے شام شندر کرشن آپ تو شام شندر ہو شیخند سیکھر آپ تو بڑے رسی ہو آپ مرلی منوغر کتنی سندر آپ مرلی بادن کرتے ہو تو کرشن پسند ہو جائیں گے ارے تمہیں بڑی سکتی کر رہا ہے تو پر کرشن کہیں گے آپ تم مر مانگ لو پسند ہو جائیں گے نا تو کرشن یہ گھرچی سکھلاتے تھے کتنی سرل سہج بھاشا میں اور کتنے سرل روپ میں کہتے جب کرشن پسند ہو جائیں گے تو ان سے کیا مانگ لوگیں کرشن کہیں گے نا کوئی بر مانگ لو تو کرشن سے کیا مانگلا رادی کا پد تلے کرتیس تکر تو بڑے کرپاد ہو آپ کو پسند بھی ہوگے ہم کو بر بھی دے رہے ہو تو کیا دے دو ہم کو رادہ جی کی تاسی بنا دے کہتے ایسے کرشن سے بر مانگ لے بڑے سرل سہج روپ میں اور ہستے ہستے گرو جی کہتے دے دیکھو hardship جی نے راس میں پروش کیا کیا ناaftv پروش راس میں پروش ہوا بلٹابرج گوپیوں نے مار مار کر کے شبجی کو راس سے بھار کر دیا تو شبجی جی کرشن کے بڑے بھتے ہیں کہ تو کرشن کتنے چطور ہیں کتنے چطور شبجی جی کو یہ بھر دے دیا آپ کی کرپا کبھی کسی کو راس میں پروش نہیں ملے گا انتو آپ کو بھی نہیں ملے گا آپس دوار پال بنے گا تو گروہ جی کہتے تھے ہاس پریاس کرتے ہیں تو گروہ جی آس تک بھی منم میں بیچار کر رہے ہیں ہم کو دوار پال تو بنا دیا اب تو ہم کو راس میں تو پرویش ملا نہیں تو گروہ جی جانتے کیا کہتے تھے گروہ جی کہتے تھے شیو جی کو کوئی گوڑیا گروہ نہیں ملا جدی کوئی گوڑیا گروہ مل جاتا تو ان کے کان میں پرویش کرا دیتا شیو جی کرشن سے کیا مانگ لینا ان کی سلوٹی کر کے مانگ لینا ہری بھول ہری بھول ہے ہم دون شری صندوق میں غل省یاں دیکھر کے ہم دون سنکر ط causing روپی راست میں پرویش کریں گے اس کا مطلب ہے جب تک مہا پروہ اور مہا پروہ کا بھکتوں کو پروہ صحیح بتا رہے تھے جب تو مہا پروہ اور مہا پروہ کا بھکتوں کا آنگتے نہیں کریں نا تب تک وہ برنج پریم میں جیو کا پرویش نہیں اس لئے سب کو نبت دی پرکمہ میں جانا ہے مہاراہ سب کو نمتران دیتے تھے نبت دی پرکمہ میں آنا سب کے سب اور وہی پر گروہ جی کی بیس اکیس اور بائیس یہ تین دن تا گروہ دیو کا جو یہ اتصاب وہاں پر تین دن تک چلے گا اس لئے آپ لوگ سب کے سب ٹکٹ بنا دو اور ہمارے کالین دی کہاں گئی اس نے تو پورا گجور سماج کو لے کر جا رہے ہیں پچاس ساٹھ بکتوں کو لے کر کے ہمارے کالین دی جا رہے ہیں اور یہاں سے ہمارے سری جیت پرہ بھرا دیبا اور ہمارے دامدار پرہ بھرا بھر کر دیبا لے کر جا رہے ہیں اس لئے جیل لوگو جانا پہلے سے ٹکٹ منا دو ٹھیک ہے اور نوڈ دیو دھام میں بھی گروہ دیو کی تیت ہوئے گی اس لئے ہمارے جیت پرہ بھرا دے دو آشری بات دے ہمارے جیت پرہ بھرا دے دو تم کر دو کھڑے ہو جاں بائشنو درسن کرے ہمارے جیت پرہ بھرا جی کتنا دین سے ساری بائشنو کنی مانترنا دے کر کے اور ابھی بھی سارا دین یہاں تین دین سے تو اتساب چلا رہے ہیں آج تین سبر سے ہی پھلے اتساب پھر دو پر میں بھی یہاں پر اتساب چلا ابھی رات میں اتساب یہ دین رات کو برابر کرتے ہوئے اپنا اپران چیشٹہ کر رہے ہیں جیسے گروہ دیو کا ست بارسی اتساب یہاں پر ہو بہت کشت سے یہ سب بھکتوں کے نیمانتر دے کر کے بھلا کرے کریں اس لئے ہمیں کہ جوڑ دار تالے ہو جاں بھرک جنکو کریں اور جوڑ دار آسکر آدم میں سب سے پہلے اپنے پر مرات دیتا نتلیلہ بھرکستہ امبشنو پان اسٹو اترہ سیشوان بھکتی بیدان خسلے نارہنگوشنگی گروہ مہراجی کے اگر چڑکو لوگے گوٹی گوٹی پنام کرتا ہوں اور ان کی اہتو کی کرپا کے پراتھنا کرتا ہوں اس کے بعد نتلیلہ بھرکستہ امبشنو پان اسٹو اترہ سیشوان بھکتی بیدان پانچ میں پانچ میں بنگوشنannah مہراجی کے بھی اگر چڑکو لوگ میں کٹی پڑھا کرتا ہوں اور ان کی بھی کرپا کے پراتھنا کرتا ہوں ہمارے منچ پیاسیwy instruction پہ محمد مکتی بھیدان شیدر مہراجی کے چانوں میں پڑھا کرتا ہوں پو最近 پھار دیجک بھی سب سب جب نبشت برشن ویشنا بڑھری Design بڑھری دماغ رفند سب ہاتھ سب سب ویشنا بھی مات ہیں پرکو لوگ سبی کی جرم کے خارج میں ہمیں درہیوگ دان پرناس کرتا ہے ہم لوگوں کا بہت سو باتیں ہیں ہم لوگ اپنے گرورپاد پر اپنے گرورپاد میں جگت گرو جگت گرو کیسے کہتے ہیں جس کی سکسائیں سارے جگت کے منگل کرنی تھی ہیں ان کی ایسی ایک بھی سکسا نہیں ہے جس سے جگت کا منگل نہیں ہے ہمارا ہی نہیں جو بھی ان کی سکساؤں پر پالن کرے گا اس کا نشتی منگل ہوگا اس لئے جو جگت کے منگل کی نہیں ہے جو خدیس جن کے ہیں انہوں نے جگت گروہ بھی کہتے ہیں تو ہم ان کی مہیمہ کا سرون کر رہے ہیں ابھی بہت بلن ہو گیا ہے ساڑھے نوک ہو گیا ہے اور بھکت لوگوں دور دور جانا ہے اور صبح سے ہمارا جب پندہ لگ رہا ہے وہاں پر بہت سارے ہمارے بردیو کے آخر سنڈیاسی بھرن بہشنا لوگ بہت سارے بھکت لوگ آئے کے اور ہم لوگوں کو بہت سارے بیوستہ دیکھ رہی ہے اس لئے ہم لوگ جیسے مہارا جی کہہ رہے تھے اتنا بڑا عجب کر رہے ہیں تو اس میں میرا اپنا کوئی بھی کچھ بھی ایک بندو آتے کو نہیں ہے آپ لوگ جانتے ہیں جیسے کہ صبح ماتھ آئے آگے یوں آپ کی گول مالا بنائے کوئی گول مالا لے کے آئے کوئی بھر جانتے ہیں کوئی پرشاد بنا رہا ہے کوئی مدائی موسیقی 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 جائے 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 ایک گرانتہ ہے سری نواد دیب سانتہ کام یہ بڑے سندھر نواد دیب دھام ہے کیا چیز نواد دیب دھام کی مہمات کیوں اسی بیسے پر بڑے سندھر یہ لیکھ ہے اس لئے آپ لوگوں جرور ایک ایک گرانتہ لے کر کے جانا یہ گرانتہ باہر رکھا ہوا یہ گروہ جی رہتے سمجھے بھی انہیں نواد دیب کی مہمات سمجھے گرانتہ پرکاستہ کیا ہے اس لئے اس کا نام بریہت مردن اب لوگوں جرور ایک ایک گرانتہ جرور لے کر کے جانا گردہ دین رات برابر کرتے ہوئی اتنے کشٹ شکار کرتے ہوئی کیا جو آپ سوچ نہیں بھی نہیں سکتا ایک ایک گرانتہ جرور اب لوگ لے کر دی جانا بچوں کو بڑھانا سنکر جی پاربتی کو کہتے ہیں پاربتی پردھی میں جتنے سارے تیرت ہے کتنا تیرت چھے عرب چھے سا کروڑ تیرت اگر کروڑ کروڑ بار کوئی پریقمہ لگائے درسن کرے اس کا جو پھل ہے اگوار نبت دیر دھام میں جو جاتے ہیں یہ سنکر سوہب کہتے ہیں پاربتی بیشوہست نہیں ہوگا جی وہ کو اگوار اگر نبت دیر دھام کو پریقمہ کرے ملت دیسلہ لئے آپ لوگ جارور ایک گرنس باہر رکھا ہوا ایک جارور آپ لیکھ رہ جانا ٹھیک ہے بلہ سری نبت دیو دھام ستகہ مکی بلہ سری گروپاد بھد مکی نیتایی غورو پرمیا نینده آپ لوگو تیاری ہو جانا سب کے سو پرساتمانے گلے ایک مٹی کرتنا کر لیتے ٹھیک ہے ωھا ہری کرشنا کھریشنا ہری هاہرہ موسیقی 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 موسیقی